آگے سبق دیکھئے بھئے بھئی غنیمتوں اور ان کی تقسیم کا باب چل رہا ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہاں کئی بحثیں فرمائی اس باب کے اندر پہلی بحث کے اندر غنیمتوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ غنیمتیں دو قسم پر ہیں کچھ منقولی ہیں اور کچھ غیر منقولی ہیں اور پھر ہر ایک حکم بتلایا اور پھر اسی طرح قیدیوں کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ امام کو کیا کیا اختیار ہے ان قیدیوں کے سلسلے میں اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر غنیمتوں میں سے بعض چیزوں کو مسلمان دارالاسلام منتقل نہیں کر سکتے تو پھر امام ان کو ضائع کر دے گا تاکہ وہ کفار کے کام بھی نہ آئیں بھئی اور اس کے بعد دوسری بحث ہم نے پڑی تھی اس باب کے اندر کہ غنیمتوں کو کہاں پر تقسیم کیا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ عند الاحناف غنیمتوں کو دارالاسلام منتقل کرنے کے بعد تقسیم کیا جائے گا جبکہ امامِ شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دارالحرب کے اندر بھی غنیمتوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد تیسری بحث میں صاحبِ ہدایہ نے یہ ذکر فرمایا کہ غنیمت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ہمارے نزدیک غنیمت کے مستحق ہونے کا سبب جو ہے وہ مجاوزت ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد عبور کرنا دارالحرب کی طرف جہاد کی نیت سے یہ ہے غنیمت کا ظاہری سبب جبکہ امامِ شافعی رحم اللہ کے نزدیک لڑائی میں خاضر ہونا یہ ہے غنیمت کا سبب تو ہمارے نزدیک قاتل اور مددگار جو ہیں دونوں مالِ غنیمت کے مستحق ہیں لیکن اگر کوئی شخص صرف تجارت کی نیت سے لشکر کے ساتھ گیا ہے تو وہ غنیمت کا مستحق نہیں ہے اور صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر امام کے پاس باربرداری کے جانور نہ ہوں تو پھر وہ ان غنیمتوں کو بطور امانت کے غازیوں میں تقسیم کر دے تاکہ وہ اس کو دارالاسلام منتقل کریں اور پھر وہاں ان سے ان غنیمتوں کو دوبارہ جمع کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی تقسیم کی جائے گی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ دارالاسلام جب غنیمتیں منتقل ہو جائیں گی تب یہ غازی ان غنیمتوں کے مالک بنیں گے تو اس کے بعد اگر کسی غازی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کو ملے گا لیکن دارالاسلام منتقل کرنے سے پہلے دارالحرب کے اندر غازیوں کا غنیمتوں کے اندر صرف حق آیا ہے وہ اس کے مالک نہیں بنے لہذا اگر دارالحرب میں کسی غازی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کو نہیں ملے گا اور اس کے بعد چوتھی بحث ہم نے پڑی تھی کہ دارالحرب کے اندر مال غنیمت کی کن چیزوں سے نفع اٹھانا جائز ہے اور کن چیزوں سے نفع اٹھانا جائز نہیں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ چیزیں جن کو غازی اپنے ساتھ رکھتا ہے جیسے اسلحہ کپڑے سواری وغیرہ یہ تو غازی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے لہذا مال غنیمت میں سے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی الا یہ کہ غازی کو اس کی حاجت اور ضرورت ہو یعنی لڑائی میں اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں یا اس کا اسلحہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر ضرورت اور حاجت کی وجہ سے وہ یہ چیزیں استعمال کر سکتا ہے تو معلوم ہوا اسلحہ کپڑے اور سامان وغیرہ صرف حاجت کی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت ہے جبکہ اپنے جانوروں کی گھاس اور چارہ وغیرہ ہے یا اسی طرح اپنی خوراک جو ہے اس کی ضرورت اور حاجت ہے کیونکہ مجاہدین دار الحرب میں ہیں اور یہاں پر چارے کا یا خوراک کا پہنچانا ممکن نہیں تو لہذا وہاں پر خوراک اور چارہ استعمال کرنا جائز ہے وہ ان غازیوں کے لیے مباح ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر دار الحرب والوں میں سے کوئی شخص قیدی بنائے جانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنی جان بھی محفوظ کر لی اور اس کا وہ منقولی سامان جو اس کے قبضے میں ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا اسی طرح اس کی جو نابالغ اولاد ہے وہ بھی اس کے تابع ہو کر مسلمان شمار ہوگی وہ بھی محفوظ ہو گئی اور اسی طرح اگر اس کا کوئی مال کسی مسلمان یا زمی کے پاس بطور امانت کے ہے تو وہ مال بھی محفوظ ہو گیا لیکن اگر اس کی زمین جائداد وغیرہ ہے دار الحرب کے اندر تو وہ مال غنیمت میں شمار ہوگی وجہ یہ ہے کہ اس کی زمین وغیرہ دار الحرب میں ہے اور دار الحرب تو دار الحرب والوں اور ان کے بادشاہ کے قبضے میں ہے اور نیس شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک زمین اور جائداد وغیرہ پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ حقیقتا نہیں ہوتا صرف حکمن ہوتا ہے اور حکمن قبضے کا تو دار الحرب میں کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا اس کی غیر منقولی جائداد جو ہے وہ مال غنیمت میں شمار ہوگی اور اگر اس کی بیوی ہے اور وہ غیر مسلمہ ہے یا اسی طرح اس کی بالغ اولاد ہے اور وہ کفار ہیں تو وہ سب بھی مال غنیمت میں شمار ہوں گے اور اگر اس کے قبضے میں کچھ غلام ہیں وہ غلام اگر اس کے قبضے میں ہیں تو پھر وہ بھی محفوظ ہیں لیکن اگر اس کا کوئی غلام اہل حرب کی طرف سے لڑنے آتا ہے تو پھر وہ مالک کا چونکہ نافرمان ہے لہذا وہ اہل حرب کے حکم میں ہے اور اگر وہ بھی پکڑا گیا تو وہ مال غنیمت میں شمار ہوگا بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اس مسلمان ہونے والے کا کوئی مال کسی حربی کے پاس ہے چاہے بطور امانت کے ہے چاہے بطور غصب کے ہے تو یہ مال غنیمت ہے کیونکہ حربی کے قبضے کا کوئی اخترام نہیں ہے اور اسی طرح اگر اس مسلمان ہونے والے کا کوئی مال کسی مسلمان یا زمی نے غصب کیا تھا تو وہ بھی مال غنیمت میں شمار ہوگا امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے والے کا وہ مال جو کسی مسلمان یا زمی کے قبضے میں ہے بطور غصب کے وہ مال غنیمت میں شمار نہیں وجہ یہ کہ یہ شخص جب مسلمان ہو گیا تو اس کی جان معصوم اور محفوظ ہو گئی اور مال جو ہے وہ تو ذات کے تابع ہوتا ہے تو اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا جبکہ امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مال جو ہے مال معصوم اور محفوظ نہیں ہے لہذا وہ جب مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو وہ مال غنیمت میں شمار ہوگا اور صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ اسلام کی وجہ سے اس کی ذات معصوم اور محفوظ ہو گئی تو اس کا بھی جواب دیا کہ اس کی ذات جو ہے اسلام کی وجہ سے معصوم اور محفوظ نہیں ہوئی چنانچہ اسی لئے دار الحرب کے اندر اگر اس مسلمان ہونے والے حربی کو کسی مسلمان یا زمین نے قتل کر دیا تو اس کی وجہ سے قصاص یا دیت نہیں آئے گی معلوم ہوا اس کو عصمت متقویمہ ابھی بھی حاصل نہیں ہوئی اس کو عصمت متقویمہ تب حاصل ہوگی جب یہ دار الاسلام منتقل ہو جائے گا یا اس سارے علاقے کو مسلمان فتح کر لیں اور یہ سارا دار الاسلام بن جائے تو پھر اس صورت کے اندر اس کو عصمت متقویمہ حاصل ہو جائے گی یعنی اب اس کی جان قیمت والی ہو گئی اگر اس کو کوئی قتل کرے گا تو اس کی وجہ سے قصاص یا دیت آئے گی لیکن اس سے پہلے اس کو عصمت متقویمہ حاصل نہیں ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر اسلام کی وجہ سے اس آدمی کی جان معصوم اور محفوظ نہیں ہوئی پھر تو اس کا قتل جائز ہونا چاہیے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کا قتل بھی جائز نہیں تو اس کا بھی جواب دیا تھا کہ یہ شخص جب اسلام لے آیا تو اب اس کے ساتھ تعرض کرنا حرام ہو گیا اس سے پہلے اس کے ساتھ تعرض کرنا اور اسے قتل کرنا جائز تھا اس کے شر کی وجہ سے اور وہ شر اس کو عارض ہوا تھا حربی ہونے کی وجہ سے کہ یہ حربی تھا یہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا تو جب یہ مسلمان ہو گیا تو اس کا شر ختم ہوا جب شر ختم ہوا تو اب اس کے ساتھ تعرض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک ہے انسانی جان اور ایک ہے مال انسانی جان کے اندر اصل جو ہے خورمت ہے کسی انسان کے ساتھ تعرض نہیں کیا جا سکتا قتل نہیں کیا جا سکتا وجہ یہ کہ انسانی جان معصوم ہے کیونکہ اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے یعنی اس کے لئے اللہ نے احکام نازل فرمائے ہیں کہ ان احکام پر چلے اور زندگی گزارے اور ان احکام پر وہ تب ہی عمل کر سکتا ہے جب وہ زندہ رہے جب وہ باقی رہے اور یہ تب ہی زندہ رہ سکتا ہے اور احکام پر عمل کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ تعرض حرام ہو اس کو قتل کرنا حرام ہو تو اسلام کی وجہ سے اس کا شر ختم ہوا لہذا اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عصمت دو قسم پر ہے ایک عصمت مؤسمہ ہے اور ایک عصمت متقویمہ ہے تو یہ شخص جو مسلمان ہوا ہے اور دار الحرب میں ہے اس کو عصمت مؤسمہ حاصل ہو گئی یعنی اگر کوئی اس کے ساتھ تعرض کرے گا اسے قتل کرے گا ایسے نقصان پہنچائے گا تو وہ گناہگار ہو گا لیکن اس کو عصمت متقویمہ حاصل نہیں ہے وہ در الاسلام میں سے حاصل ہو گی عصمت متقویمہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے قتل کی وجہ سے قصاص یا دیت واجب ہو گی تو لہذا معلوم ہوا جب یہ شخص مسلمان ہو گیا تو اس کا شر دور ہوا جب شر دور ہوا تو اس کی جان معصوم ہو گئی اس کو عصمت مؤسمہ حاصل ہو گئی جبکہ اس کے مقابلے میں جو مال ہے اس کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کو خرچ کیا جائے اس کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کی جائیں لہذا معلوم ہوا مال جو ہے وہ معصوم اور محفوظ نہیں ہے وہ مباحہ ہے جس کے قبضے میں بھی آ جائے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو شخص مسلمان ہوا ہے اور اس کا مال جو ہے مسلمان یا عظمی نے غصب کیا تھا تو اس مال پر نہ تو اس شخص کا حقیقتاً قبضہ ہے اور نہ حکمن قبضہ ہے حقیقتاً قبضہ اس لیے نہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مال اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے وہ تو اس غصب کے قبضے میں ہے تو حقیقتاً بھی اس کا قبضہ نہیں اور حکمن بھی اس کا قبضہ نہیں ہے کیونکہ وہ غصب کا قبضہ وہ مالک کا قبضہ نہیں ہے وہ مالک کا نائب نہیں ہے تو نہ اس مال پر اس کا حقیقتاً قبضہ اور نہ حکمن قبضہ لہذا یہ مال مباحہ ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو یہ مال غنیمت شمار ہوگا اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا کہ جب مسلمان غازی دارالاسلام منتقل ہو جائیں تو ان کے پاس اگر کوئی زائد چارہ یا زائد کھانا وغیرہ ہے تو اب وہ ان کو مالِ غنیمت میں واپس کرنا پڑے گا تو اگر مالِ غنیمت تقسیم نہیں ہوا تو اس کو مالِ غنیمت میں واپس کر دیں گے اور اگر مالِ غنیمت تقسیم ہو چکا ہے تو اگر وہ غازی مالدار ہے جس کے پاس یہ مال بچا ہوا ہے تو وہ اس چیز کو فقارہ پر صدقہ کر دے اور اگر وہ ضرورت مند ہے وہ غازی تو پھر وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور اگر دارالاسلام منتقل ہونے کے بعد ان چیزوں میں سے بعض چیزوں کو انہوں نے استعمال کر لیا تھا تو پھر اگر وہ شخص مالدار تھا تو اس کی قیمت جو ہے وہ اس اصل کے قائم مقام ہو جائے گی تو لہذا اگر مالِ غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تو اس کی قیمت وہ مالِ غنیمت میں جمع کروا دے گا اور اگر مالِ غنیمت تقسیم ہو چکا ہے تو پھر وہ قیمت فقارہ پر صدقہ کر دے گا اب آئیے آج کے سبق پر فصلن فی کیفیت القسمہ یہ فصل ہے تقسیم کی کیفیت کے بیان میں کہ مالِ غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا بھئی یہ بات چل رہا ہے غنیمتوں کا اور ان کی تقسیم کا اور یہاں اب اس فصل میں اب وہ تقسیم کا بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ بھئی تو کہتے ہیں فصلن فی کیفیت القسمتی یہ فصل ہے مالِ غنیمت کی تقسیم کے طریقے کے بیان میں کہ کس طرح مالِ غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَقْسِمُ الْإِمَامُ الْغَنیمَتَ کہ امام جو ہے وہ غنیمت کو تقسیم کرے گا فَيُخْرِجُ خُمُسَ حَاتُ اس میں سے خمُس نکال لے گا اس مالِ غنیمت کا خمُس یعنی پانچوں حصہ نکال لے گا لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللَّهِ تَعْلَىٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ بھئی حاشیے میں آیت کا اور حصہ بھی ذکر ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْئِنِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِدِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَعْلَمُوا أَرْتُمْ جَانْ لُو أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْئِنِ کہ جو کچھ تمہیں غنیمت کے اندر حاصل ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ تو اس کا پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وَلِدِلْقُرُبَى اور پیغمبر کے رشتے داروں کے لیے ہے وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے وَالْمَسَاقِينِ اور مَسَاقِينِ کے لیے ہے یعنی جو فقاراں ہیں ان کے لیے ہے وَابْنِ السَّبِيلِ اور مُسَافِرُونَ کے لیے ہے اِبْنُ السَّبِيلِ بھئی راستے کا بیٹا راستے کا بیٹا مصافر کو کہتے ہیں عربی زبان میں مصافر کی کنیت ہے کیونکہ وہ راستوں پر سفر کرتا ہے تو اس کو عربی میں اِبْنُ السَّبِيلِ کہتے ہیں بھئی تو دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تعالی خموس کے مصارف بیان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں غنیمت کے اندر حاصل ہو تو اس کا پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے ہے یتیموں مسکینوں اور مصافروں کے لیے ہے تو اس آیت کے اندر خموس کے پانچ مصارف بیان ہوئے ایک حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ایک حصہ ہے یتیموں کا ایک حصہ ہے مساکین کا یعنی فقارا کا اور ایک حصہ مسافروں کا ہے بعد سمجھ میں آگئے تو پانچ مصرف یہاں پر ذکر ہوئے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں آیت کے اندر اگرچہ پانچ مصارف ذکر ہیں لیکن خموس کے اب تین مصرف باقی رہ گئے ہیں ایک حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا تھا اور یہاں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو اللہ کے نام کو جو ذکر کیا گیا یہ صرف بطور برکت کے ذکر کیا گیا کیونکہ اللہ کو مال کی حاجت نہیں ہے تو ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفاد پا چکے تو ان کا حصہ ساقت ہو گیا ان کا حصہ ساقت ہو گیا اور ایک حصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا اور ان کا حصہ بھی اس لئے تھا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے حضور علیہ السلام کے مدد کرتے تھے یاد رکھو اس زمانے کے اندر عربوں کے اندر قومی غیرت بہت زیادہ تھی وہ عرب جو ہے کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہماری قوم کے کسی آدمی کو ہاتھ لگائیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر آئے اور کفار جو ہیں وہ ان کے سخت جانی دشمن بن گئے لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرے وجہ یہ کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ان کا پورا قبیلہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہو جائے گا تو لہٰذا وہ اور تکلیفیں تو پہنچاتے تھے لیکن قتل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور پھر آخر میں انہوں نے میٹنگ کی بئی اور اس میں شیطان بھی ایک بڑے سردار کی صورت میں شریک ہو گیا اور پھر وہاں پر اس شیطان نے مشورہ دیا کہ سارے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو چن لو تو اس طرح مل کر محمد کو قتل کر دو ان کا قبیلہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا تو مقابلہ کر سکتا ہے لیکن تمام قبیلے جب مل کر قتل کریں گے تو وہ سب کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے چنانچہ پھر سارے قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان لیا گیا اور پھر حضور علیہ السلام آرام فرما تھے گھر کے اندر تو وہ آئے اور انہوں نے اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تیلا ملی تو آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا بھئی اور آپ اس گھر سے نکلے کہ ان میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے چنانچہ آپ نے مٹی اٹھائی اور وہ جو نوجوان جو وہاں گھیرہ ڈال کر کھڑے تھے ان سب کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی اور پھر اس کے بعد حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ کی طرف پہی بات سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا یہ جو حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حصہ تھا وہ حضور علیہ السلام کی مدد اور نسرت کرنے کی وجہ سے تھا تو جب حضور علیہ السلام وفات پا گئے تو حضور کا حصہ بھی ساقت ہوا اور وہ رشتہ داروں کی جو مدد تھی وہ بھی اب کیا ہو گئی ختم ہو گئی تو اب ان کا حصہ بھی ساقت ہو گیا اب جو خموس کا مصرف ہیں وہ صرف یتیم مسکین اور مسافر ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں فَيُوْ خُرِجُ خُمُسَحَا کہ اس مالِ غنیمت میں سے امام خموس نکال لے گا لِقَوْ لِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَحُ وَلِلْرَسُولِ کہ اللہ کے لیے ہے اس مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ اور اس کے رسول کے لیے ہے استثنالخموس اللہ تعالیٰ نے استثنالخموس فرمایا خموس کا یعنی مالِ غنیمت کے پانچمہ حصے کو اللہ نے نکال لیا یہ غازیوں کا حصہ نہیں ہے باقی چار خموس جو ہیں وہ تو غازیوں میں تقسیم ہوں گے لیکن اس خموس کا اللہ نے استثناء فرمایا تو یہاں آیت کے اندر تو کہیں استثناء نہیں حرف استثناء اللہ وغیرہ ذکر نہیں تو مراد استثناء سے یہاں مراد ہے اخراج بھئی کہ مالِ غنیمت میں سے پانچمہ حصہ اللہ نے نکال لیا جدا کر دیا کہ یہ غازیوں کا حصہ نہیں ہے اس کے یہ یہ مصرف ہیں بھئی تو استثناء سے کیا مراد ہے اخراج ہے بھئی تو کہتے ہیں استثنالخموس اللہ تعالی نے استثناء فرمایا خموس کا وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ اور امام تقسیم کرے گا چار خموس ان غنیمت والوں کے درمیان بھئی دیکھئے مالِ غنیمت کے کل پانچ حصے کیے پانچ میں سے ایک خموس جو ہے وہ تو اس کے مصارف آیت کے اندر ذکر ہو گئے بھئی اور باقی چار خموس رہ گئے کتنے رہ گئے چار خموس وہی ذکر کر رہے ہیں وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ اور امام جو ہے وہ چار خموس ان غنیمت والوں کے درمیان تقسیم کر دے گا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تقسیم فرمائے غنیمت والوں کے درمیان یعنی ایک خموس نکال کر باقی جو چار خموس بچ گئے تھے انہیں حضور علیہ السلام نے غازیوں میں تقسیم فرمایا سُمَّ لِلْفَارِسِ سَحْمَانِ وَلِلْرَاجِ لِسَحْمٌ عِنْدَ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ بھئے یاد رکھو مالِ غنیمت جب تقسیم کیا جائے گا تو جو پیدل جنگ لڑ رہے تھے جو پیادے تھے ان کو ایک حصہ ملے گا اور جو گھڑ سوار تھے ان کو دو حصے یعنی پیدل کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا بھئی یہ امام عظم ابو حنیفہ رحملہ کا مصحب ہے بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو گھڑ سوار ہے اس کو تین حصے ملیں گے یعنی پیادے کے مقابلے میں تین گناہ مال ملے گا سوار کو بھئی کہتے ہیں سُمَّ لِلْفَارِسِ سَحْمَانِ فارس کہتے ہیں گھڑ سوار کو بھئی سوار اور شہ سوار دونوں کا معنی ہے وہ جو گھڑے پر سوار ہو بھئی کہتے ہیں سُمَّ لِلْفَارِسِ سَحْمَانِ پھر گھڑ سوار کے دو حصے ہیں وَلِلْرَاجِ لِسَحْمُن اور جو پیدل ہے اس کا ایک حصہ ہے عِندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لِلْفَارِسِ سَلَاسَتُ اَسْحُمِن کہ گھڑ سوار کے لئے تین حصے ہیں وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِي رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کبھی لِمَا رَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عنہُمَا بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے کہ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَسْحَمَ لِلْفَارِسِ سَلَاسَتَ اَسْحُمِن وَلِلْرَاجِ لِسَحْمَن کہ حضور علیہ السلام نے اَسْحَمَ لِلْفَارِسِ سَلَاسَتَ اَسْحُمِن کہ حضور علیہ السلام نے شہ سوار کے لئے تین حصے نکالے وَلِلْرَاجِ لِسَحْمَن اور پیادے کے لئے ایک حصہ نکالا یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ گڑھ سوار کے تین حصے ہونے چاہیے یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے گڑھ سوار کو تین حصے دیئے تھے یاد رکھو بھئی غانا غانا کا معنی ہے فائدہ ایک فائدہ ہے پیادے کا تو گڑھ سوار کے اس کے مقابلے میں تین فائدے ہیں بھئی تو لہذا گڑھ سوار کو تین حصے ملیں گے تو غانا کا کیا معنی ہے فائدہ میری ایک کتاب میں یہاں اس کا معنی لکھا ہے سطور کارکردگی بھئی یہ بہترین ترجمہ ہے بھئی اس کا فائدہ زیادہ ہے یعنی کارکردگی زیادہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْاِسْتِحْقَاقَ بِالْغَنَائِ اور اس لیے کیونکہ مستحق ہونا وہ کارکردگی کی وجہ سے ہوتا ہے وَغَنَعُوْهُ عَلَى سَلَى سَلَى سَتِعَمْسَالِ الرَّاجِلِ اور گھڑ سوار کی کارکردگی جو ہے وہ پیادے کے تین مثل کے برابر ہے وہ پیادے کے تین گناہ ہے یعنی گھڑ سوار کا فائدہ اور اس کی کارکردگی پیدل والے سے تین گناہ ہے تو کہتے ہیں وَغَنَعُوْهُ اور گھڑ سوار کی جو کارکردگی ہے علی سلاستی امثال الراجلی وہ پیادے کے تین مثل ہے لِأَنَّهُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ وَالصَّبَاتِ وَالرَّاجِلُ لِسَّبَاتِ لَا غَيْرُ کررن کا معنی ہے حملہ کرنا کررن کا معنی ہے حملہ کرنا وَالفَرِّ فررن کا معنی ہے بھاگنا بھاگنا بھائی گھڑ سوار کبھی حملہ کرتا ہے کبھی وہ واپس مڑتا ہے بھاگتا ہے اور پھر گھوم کر آتا ہے اور دوبارہ حملہ کرتا ہے جو پیدل لڑ رہا ہے بھائی وہ تو ظاہر ہے ایک ہی جگہ پر لڑ رہا ہوگا لیکن جو گھوڑے پر سوار ہے وہ تو گھوڑا اس کے قابو میں ہے وہ کبھی ایک طرف حملہ کرے گا اور کبھی گھوڑے کو گھومائے گا دوسری طرف گھوم کر آ جائے گا اور پھر حملہ کرے گا بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا گھوڑ سوار وہ کبھی آگے بڑھ کر حملہ کرتا ہے کبھی پیچھے مڑ کر لمبا چکر کاٹ کر آ کر پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے اور کبھی ایک ہی جگہ جم کر لڑتا ہے تو گھوڑ سوار کے تین فائدے ہو گئے ایک کر رون ہے حملہ کرنا دوسرا فر رون ہے پلٹنا پلٹ کر پیچھے سے آنا اور تیسرا ہے سبات بھائی ایک جگہ جم کر لڑنا تو پیادہ اس میں صرف سبات ہے وہ ایک جگہ جم کر لڑ رہا ہے اور گھوڑ سوار کے فائدے تین ہیں بھائی تو میری کتاب میں کر رون کا معنی لکھا ہے جھپٹنا میں نے کیا معنی کیا حملہ کرنا تو وہی جھپٹنا یعنی حملہ کرنا وہی مراد ہے تو اس کے لیے یہ لفظ اور زیادہ بہتر ہے لئنہو للکر ری والفر ری اس لیے کیونکہ جو گھوڑ سوار ہوتا ہے للکر ری والفر ری والساباتی وہ جھپٹنے کے لیے ہے اور پلٹنے کے لیے ہے والساباتی اور ایک جگہ جم کر لڑنے کے لیے ہے اس کے تینوں فائدے ہیں والراجلو لسابات لا غیرو اور جو پیادہ ہوتا ہے وہ تو ایک جگہ جمنے کے لیے ہوتا ہے لا غیرو اس کے علاوہ کے لیے نہیں وہ تو ایک ہی جگہ جم کر لڑ سکتا ہے تو معلوم ہوا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ گھوڑ سوار کا حصہ تین گناہ ہونا چاہیے پیادے کے مقابلے میں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں گھوڑ سوار کے دو حصے ہوں گے پیادے کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا تو اب ان کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل جو ہے ما رو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ انن نبی علیہ الصلاة والسلام اعطل فارس سحمینی والراجل سحمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطل فارس سحمینی شہ سوار کو دو حصے دیئے والراجل سحمان اور پیادے کو ایک حصہ دیا یہ حدیث دلیل ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تو دو حدیثیں آگئیں ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اور اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے گھڑ سوار کو تین حصے دیئے اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے گھڑ سوار کو دو حصے دیئے اور دونوں کے اندر حضور علیہ السلام کا فیل ذکر ہے دونوں میں حضور علیہ السلام کا فیل ذکر ہے قول نہیں ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ حضور نے تین حصے دیئے انہیں حضور کا فیل ذکر ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی حضور کا فیل ذکر ہے کہ آپ نے دو حصے دیئے تو کہتے ہیں فَتَعَرَزَ فِعْلَاهُ تو تعارض آگیا حضور علیہ السلام کے دو فعلوں میں یعنی ان میں ٹکراؤ آگیا ایک سے پتا چلا آپ نے تین حصے دیئے اور ایک سے پتا چلا دو حصے دیئے فَيُرْجَعُ إِلَا قَوْلِهِ تو رجوع کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اور تحقیق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لِلْفَارِسِ سَحْمَانِ وَلِلْرَاجِ لِسَحْمُنِ کے گھڑ سوار کے دو حصے ہیں اور پیادے کا ایک حصہ ہے تو حضور علیہ السلام کے دو افعال میں تعارض آیا تو ہم حضور علیہ السلام کے قول کی طرف چلے گئے اور قول کے اندر تو حضور علیہ السلام نے دو حصے ذکر فرمائے ہیں گھڑ سوار کے بھئی تو حضور علیہ السلام کے قول کی طرف ہم چلے گئے اور نیز ہم ان احادیث میں تطبیق دیتے ہیں تطبیق دیتے ہیں بظاہر احادیث میں ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے ایک حدیث پتا چلا حضور علیہ السلام نے گھڑ سوار کو تین حصے دیئے اور ایک حدیث سے پتا چلا حضور علیہ السلام نے گھڑ سوار کو دو حصے دیئے بظاہر دونوں میں تعارض ہے تو ہم دونوں میں تطبیق دیتے ہیں ایسی توجیح کرتے ہیں ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے دونوں حدیثوں کا ٹکراؤ ختم ہو جائے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کی جو حدیث کے اندر تین حصے ہیں اس میں دو حصے وہ تھے جو گھڑ سوار کا حق بنتا تھا مالِ غنیمت میں اور ایک حصہ حضور علیہ السلام نے زائد بطور انعام کے دیا تو آپ کو آگے چل کر صاحبِ ہدایہ بھی بتلائیں گے کہ امام کو اختیار دیا ہے شریعت نے وہ زائد حصہ بھی دے سکتا ہے غنیمت میں سے اگر کسی کی کارکردگی اچھی ہو تو اس کو زائد حصہ بھی دے سکتا ہے یا ان کو اُبھارنے کے لیے اعلان کر سکتا ہے کہ جس نے فلا بہادری دکھائی تو اس کے لیے اتنا اتنا انعام ہے تو اب دیکھو حدیث میں تعارض ختم ہوا مالوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما کی حدیث میں دو حصے ذکر ہیں اور دو حصے ہی بنتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما کی حدیث میں تین حصے ذکر ہیں ان میں سے دو حصے وہ جو سوار کا حصہ تھا اور ایک حصہ اس کو زائد دیا بطورہ انعام کے اور امام کو اختیار ہوتا ہے وہ زائد انعام بھی دے سکتا ہے تو دیکھو اب حادیث میں تعارض ختم ہوا بات سمجھ میں آگے دیکھئے اور کیسے تین حصے ہو سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں کیا آیا تین حصے دیں گے کہتے ہیں تین حصے کیسے ہو سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی ایک اور حدیث ہے اس میں وہ بھی دو حصے ذکر فرماتے ہیں معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دونوں حدیثوں میں ہی آپس میں تعارض آ رہا ہے ایک حدیث سے پتا چلا حضور نے تین حصے دیئے اور دوسری حدیث سے پتا چلا دو حصے دیئے کیفہ اور تین حصے کیسے ہو سکتے ہیں وَقَدْ رُوِعَ عَنِ عِبْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما اور تحقیق روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہا نبی علیہ الصلاة والسلام قسم للفارس سحمین ولی الراجل سحمان کہ حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمایا گھڑ سوار کے لیے دو حصے اور پیادے کے لیے ایک حصہ وَإِذَا تَعَارَزَتْ رِوَایَتَاهُ اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دونوں حدیثوں میں آپس میں تعارض آ گیا یعنی ان میں ٹکراؤ آ گیا تو تُرَجَّحُ رِوَایَتُ غَيْرِهِ تو ترجیح دی جائے گی ان کے علاوہ کی روایت کو ان کی اپنی روایتوں میں جب ٹکراؤ آ گیا تو اب ان کے علاوہ اوروں کی روایت یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہاں سے جواب دے رہے ہیں ان کی عقلی دلیل کا صاحبین فرماتے تھے کہ گھڑ سوار کی کارکردگی تین گناہ ہے اس کے لیے جھپٹنا بھی ہے پلٹنا بھی ہے اور ایک جگہ جم کر لڑنا بھی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جھپٹنا اور پلٹنا یہ تو ایک ہی جنس میں سے ہیں کیونکہ پلٹنا کس لیے ہے جھپٹنے کے لیے ہی بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو دونوں ایک ہی جنس ہے ایک ہی چیز ہے آپ ان دونوں کو الگ الگ کیسے شمار کر رہے ہیں لہٰذا جب ایک جنس ہے تو معلوم ہوا گھڑ سوار کے لیے ایک کر اور فر ہے اور ایک اپنی جگہ پر لڑنا ہے تو دگنی کارکردگی ہے پیدل کے مقابلے میں تو دو حصے ملنے چاہیے تو کہتے ہیں اور نہیں جس لیے کیونکہ جھپٹنا اور پلٹنا یہ تو ایک ہی جنس میں سے ہے تو اس گھڑ سوار کی جو کارکردگی ہے اصل میں کیا تھا نون اضافت سے گر گیا دو مثل کہتے ہیں تو اس گھڑ سوار کی جو کارکردگی ہے وہ پیادے کی کارکردگی کے دو مثل ہے اسے دگنی ہے لہذا اس کو اس پر ترجیح دی جائے گی ایک حصے کے ساتھ جب کارکردگی اسے دگنی ہے تو حصہ بھی اسے دگنا ہی ملنا چاہیے ایک حصہ اسے زائد ملنا چاہیے تو کہتے ہیں تو اس کو ترجیح دی جائے گی اس پر ایک حصے کے ساتھ وَلِئَنَّهُ تَعَذَّرَ عَتِبَارُ مِقْدَارِ زِعَادَتِي اور نیس اس لیے کیونکہ زیادتی کی مقدار کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے بھئی دیکھئے لڑائی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھڑ سوار کی کارکردگی زیادہ ہے پیادے کے مقابلے میں لیکن لڑائی کے اندر تو کارکردگی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا ہر آدمی جنگ کے اندر مشغول ہے تو کچھ پتہ نہیں کس کی کارکردگی اچھی ہے اور کس کی کارکردگی اچھی ہے نہیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا تو جب پتہ ہی نہیں چل سکتا کارکردگی کا تو پھر ظاہری سبب کو دیکھا جائے گا اور ظاہری سبب تو پیادہ ایک ہے جبکہ گھڑ سوار میں گھڑ سوار خود بھی ہے اور اس کا گھوڑا بھی ہے تو وہ دو کے برابر ہوا بھئی ایک اس کا گھوڑا اور ایک وہ خود بھئی تو کہتے ہیں ولی انہو تعذر اعتبار مقدار زیادتی اور اس لیے کیونکہ زیادتی کی مقدار کا اعتبار کرنا ممکن نہ رہا لتعذر معرفتی ہی اس لیے کیونکہ اس کو جاننا ممکن نہ رہا کیونکہ ہر ایک جنگ میں مشغول ہے تو لتعذر معرفتی ہی اس ورہ سے کہ اس کو جاننا ممکن نہیں ہے فیدار الحکم علی سبب ظاہرین تو حکم کا مدار ہوگا ظاہری سبب پر ولی الفارسی سببانی اور گھڑ سوار کے لیے دو سبب ہیں دو سبب ہیں ایک اس کی اپنی ذات ہے اور ایک گھوڑا ہے ولی راجلی سببوں واحدوں اور پیادے کے لیے ایک ہی سبب ہے فکان استحقاقہ علی ضعفی لہذا گھڑ سوار کا جو استحقاق ہے علی ضعفی وہ پیادے سے دگنا ہوگا وہ پیادے سے دگنا ہوگا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَا يُسْحَمُ إِلَّا لِفَرَسِنُ وَاحِدٍ بھئی صورت ہے مسئلہ یہ کہ ایک مجاہد یہاں سے اپنے ساتھ دو گھوڑے لے گیا یا ایک مجاہد اپنے ساتھ تین گھوڑے لے گیا تو کیا ہر گھوڑے کے مطابق الگ الگ حصہ اس کو بھی لے گا یعنی اسے صرف ایک ہی گھوڑے کا حصہ ملے گا کہتے ہیں نہیں صرف ایک ہی گھوڑے کا حصہ ملے گا کہتے ہیں وَلَا يُسْحَمُ إِلَّا لِفَرَسِنُ وَاحِدٍ مگر ایک ہی گھوڑے کے لیے وَقَالَ أَبُوْ يُسْحَمُ إِلَّا لِفَرَسَائِنِ اور امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ دو گھوڑوں کے لیے حصے نکالے جائیں گے جب یہاں سے وہ کتنے گھوڑے لے کر گیا ہے دو ہاں دو سے زیادہ گھوڑے اس میں تو بل اتفاق کو تیسرے گھوڑے کا حصہ نہیں ہوگا البتہ دو گھوڑے اگر لے کر گیا ہے دو گھوڑے لے کر اس نے جہاد کی نیت سے سرحد عبور کی ہے تو امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دونوں گھوڑوں کا حصہ اس کو ملے گا بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُسْحَمُ إِلَّا لِفَرَسَائِنِ اور امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ دو گھوڑوں کے لیے حصے نکالے جائیں گے لِمَا رُوِيَا بَوَجَئِ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ انن نبی علیہ الصلاة والسلام اسحام لفرسائنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نکالا دو گھوڑوں کے لیے وَلِئَنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يَعْيَا عَاییَا یَعْيَا کا معنی ہے تھک جانا عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ دو گھوڑوں کا حصہ ہونا چاہیے کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يَعْيَا اس لیے کیونکہ ایک گھوڑا تو کبھی تھک جاتا ہے فَيُحْتَاجُ إِلَى الْآخَرِ تو حاجت پیش آتی ہے دوسرے گھوڑے کی وَلَهُمَا اب طَرَفَيْن کی دلیل آگئی طرفین فرماتے ہیں نہیں ایک ہی گھوڑے کا حصہ ملے گا وَلَهُمَا طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْبَارَىٰ أَبْنَ عَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَادَ فَرَسَيْنِ کہ حضرت باراء ابن عَوْس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نے قَادَ فَرَسَيْنِ وہ دو گھوڑے لے کر گئے قَادَ يَقُودُ کا مانا ہے آگے سے جانور کو لے کر چلنا کہ لے جانے والا آگے ہو اور جانور اس کے پیچھے ہو یہاں مراد ہے لے جانا بھئی لے جانا کہتے ہیں وَلَهُمَا اور طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْبَارَىٰ أَبْنَ عَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَادَ فَرَسَيْنِ کہ حضرت باراء ابن عَوْس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ دو گھوڑے لے کر گئے وَلَمْ يُسْحِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ مگر حصہ نہیں نکالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر ایک ہی گھوڑے کا وَلِأَنَّ الْقِتَالَ لَا يَتَحَقَّقُ بِفَرَسَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً تو بھئی روایات میں تعارض آیا امام ابو یوسف رحملہ نے حدیث ذکر کی کہ حضور نے دو گھوڑوں کا حصہ دیا تھا ہم نے حدیث ذکر کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک گھوڑے کا حصہ دیا تھا تو روایات میں احادیث میں تعارض آ گیا تو اس سے نچلے درجے کی دلیل یعنی ہم قیاس کی طرف چلے جائیں گے اور قیاس اور عقل یہی تقاضہ کرتی ہے کہ ایک گھوڑے کا حصہ ملنا چاہیے کیونکہ جب لڑائی کی جاتی ہے تو اس وقت ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کی جاتی ہے اور اس لیے کیونکہ لڑائی جو ہے وہ دو گھوڑوں کے ساتھ نہیں پائی جاتی دفعتاں واحدتاں ایک ہی مرتبہ میں یعنی ایک ہی مرتبہ میں دو گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑائی نہیں کی جا سکتی فلا یکون السبب الظاہر مفضیعن الیل قتال علیہما فلا یکون السبب الظاہر تو سبب ظاہری جو ہے وہ نہیں ہے مفضیعن پہنچانے والا الیل قتال علیہما ان دونوں پر لڑائی کی طرف بھئی دیکھئے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک غنیمت کا مستحق ہونے کا ظاہری سبب کیا ہے کہ سرحد عبور کی جائے جہاد کی نیت سے تو اگر کوئی آدمی دو گھوڑے لے کر بھی سرحد عبور کرتا ہے جہاد کی نیت سے پھر بھی ان دونوں پر بیٹھ کر تو نہیں لڑ سکتا ایک وقت میں تو وہ ایک ہی گھوڑے پر لڑے گا توجہ ہے سبب ظاہری کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس نے دو گھوڑے لے کر سرحد عبور کی ہے لیکن یہ سبب ظاہری دونوں گھوڑوں پر لڑائی تک پہنچانے والا نہیں لڑائی تو ایک ہی گھوڑے پر ہوگی یہ معنی ہے فَلَا يَكُونُ السَّبَبُ الظَّاہِرُ تو وہ جو سبب ظاہری ہے یعنی وہ جو مجاوزت ہے وہ جو سرحد عبور کرنا ہے وہ نہیں ہے مفضیاً إِلَا الْقِتَالِ عَلَيْهِمَا وہ نہیں ہے کہ وہ پہنچا دے إِلَا الْقِتَالِ عَلَيْهِمَا کہ لڑائی کی جائے ان دونوں پر فَيُسْحَمُ الْوَاحِدِنِ لہذا حصہ نکالا جائے گا ایک گھوڑے کے لیے وَلِهَادَ لَا يُسْحَمُ لِسَلَا سَتِ اَفْرَاسِنِ اور اسی لیے تو تین گھوڑوں کا حصہ نہیں نکالا جائے گا یعنی یہ بل اتفاق ہے بل اجمع اگر کوئی مجاہد تین گھوڑے لے گیا تو بل اتفاق تین گھوڑوں کا حصہ نہیں نکالا جائے گا وہ اسی وجہ سے کہ جو اس نے لڑائی کرنی ہے وہ تو ایک ہی گھوڑے پر کرنی ہے بھئی تو جب تین گھوڑوں کا حصہ بل اتفاق نہیں ہے تو پھر دو گھوڑوں کا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیئے اور اسی لئے بل اتفاق تین گھوڑوں کا حصہ نہیں نکالا جاتا اور وہ حدیث جس کو امام ابو یوسف رملہ نے روایت کیا وہ تنفیل پر محمول ہے نفل کہتے ہیں زائد حصہ دینا نفل کا کیا معنی ہے زائد تو امام اپنی طرف سے کسی کو زائد حصہ دے سکتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تو کہتے ہیں یہ حدیث جو امام ابو یوسف رملہ نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے دو گھوڑوں کا حصہ دیا تھا تو ہم اس کو تنفیل پر محمول کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک حصہ زائد بطور انعام کے دیا تھا تو اب روایات میں تطبیق آ گئی معلوم ہے دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے حضر برائب نے دو گھوڑے لے کر گئے تھے لیکن ان کو ایک گھوڑے کا حصہ دیا کیونکہ ایک گھوڑے کا ہی حصہ بنتا تھا اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے دو گھوڑوں کے حصے دیئے وہ بطور انعام کے تھا تو دیکھو حدیث میں تعارض ختم ہوا بھئی تو کہتے ہیں اور وہ حدیث جس کو امام ابو یوسف رملہ نے روایت کیا وہ تنفیل پر محمول ہے جیسے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمہ ابن الاقوار رضی اللہ تعالی عنہ کو دو حصے دیئے اور وہ پیادے تھے وہ پیدل جنگ کر رہے تھے لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو دو حصے دیئے معلوم ہوا ایک حصہ زائد دیا بطور انعام کے بھئی تو کہتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا سلمہ ابن الاقوار رضی اللہ تعالی عنہ کو دو حصے اس حال میں کہ وہ پیادے تھے آگے دیکھئے برازین جمع ہے برزون کی اور برزون کہتے ہیں غیر عربی گھوڑا برزون کہتے ہیں غیر عربی گھوڑا اور عطاق جمع ہے عطیق کی اور عطیق کہتے ہیں عمدہ اور عالی گھوڑا یعنی عربی نسل کا گھوڑا بھئی یاد رکھو آج بھی دنیا کے اندر عربی گھوڑے انتہائی پسندیدہ ہیں اور انتہائی قیمتی شمار ہوتے ہیں عرب گھوڑوں کے بھی نسب یاد رکھتے تھے بھئی کہ یہ فلان گھوڑے کا بچہ ہے اور یہ فلان کا بچہ ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ انتہائی قیمتی شمار ہوتے تھے عربوں کے ہاں بھئی تو اب ایک عجمی گھوڑا ہے اور ایک عربی گھوڑا ہے کیا دونوں کا حصہ برابر ہوگا تو صحیح بھی ہدایہ بتلائیں گے کہ ہاں عربی اور غیر عربی گھوڑے برابر ہیں بھئی کہتے ہیں والبرازین والعطاق سواؤن اور غیر عربی گھوڑے اور عربی گھوڑے برابر ہیں لِأَنَّ الْإِرْحَابَ مُضَافٌ إِلَى جِنْ سِلْخَيْلِ فِي الْكِتَابِ اَرْحَابَ يُرْحِبُ اِرْحَاب کا معنی ہے دوسرے کو ڈرانا اس کو خوفزدہ کرنا اس پر حیبت تاری کرنا لِأَنَّ الْإِرْحَابَ اس لیے کیونکہ ارحاب جو ہے مُضَافٌ إِلَى جِنْ سِلْخَيْلِ اس کی نسبت کی گئی ہے جن سے خیل کی طرف فِي الْكِتَابِ کِتَابُ اللَّهِ کے اندر بھئی یہ آیت آگے آ رہی ہے وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے لیے جس قدر قوت تم تیار کر سکتے ہو وہ قوت بھی تیار کرو وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ یاد رکھو رِبَاتُ الْخَيْلِ کہتے ہیں گھوڑوں کا اسطبل رِبَاتُ الْخَيْلِ گھوڑوں کا اسطبل یعنی یوں کہو گھوڑوں کی چھاؤنیاں اللہ حکم دے رہے ہیں مومنین کو کہ کفار کے لیے جس قدر قوت تم تیار کر سکتے ہو وہ قوت بھی تیار کرو وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کی چھاؤنیاں بھی ان کے لئے تیار کرو تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ اس کے ذریعے تم حیبت تاریخ کرو اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر یعنی ان کفار پر تو ارحبا يُرْحِبُ اِرْحَاب کا کیا مانا حیبت تاریخ کرنا خوف زدہ کرنا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِرْحَابَ مُضَافٌ اس لیے کیونکہ حیبت تاریخ کرنا اس کی نسبت کی گئی ہے الَا جِنْ سِلْخَيْلِ جِن سے خیل کی طرح فِلْكِتَابِ کِتَابُ اللَّهِ مِن یاد رکھو خیلن خیل ایک گھوڑے کو نہیں کہتے یہ گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں ایک گھوڑا ہو اس کو فرس کہتے ہیں اور خیل اسی کی جمع ہے من غیری لفظی خیل اسی فرس کی جمع ہے من غیری لفظی یعنی جمع تو یہ فرس کی ہے لیکن مادہ اس کا الگ ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں جمع من غیری لفظی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا خیل گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں تو قرآن میں مطلقاً گھوڑوں کا ذکر ہے اس میں عربی اور عجمی کا کوئی فرق نہیں کیا گیا یہ معنی ہے لِأَنَّ الْإِرْحَابَ مُضَافٌ إِلَىٰ جِنسِ الْخَيْلِ اس لیے کیونکہ ارحاب جو ہے اس کی نسبت کی گئی ہے گھوڑوں کی جنس کی طرف فیل کتابی کتاب اللہ میں قال اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَمِرْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اور تیار کرو ان کے لئے گھوڑوں کی چھاؤنیاں تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُو وَاللَّهِ جس کے ذریعے تم حیبت تاری کرو اللہ کے دشمن پر وَعَدُو وَكُمْ اور اپنے دشمن پر وَاسْمُ الْخَيْلِ يُطْلَقُ عَلَى الْبَرَازِينِ وَالْعِطَاقِ وَالْحَجِينِ وَالْمُقْرِفِ اطلاقاً واحداً برازین بھائی میں نے آپ کو بتلا دیا برازین جمعہ برزاؤن کی اور یہ غیر عربی گھوڑے کو کہتے ہیں عطاق میں نے بتلایا یہ جمعہ عطیقی اور یہ عربی گھوڑے کو کہتے ہیں حجین بھائی یاد رکھو حجین وہ گھوڑا ہے کہ جس کا باپ جو ہے وہ عجمی ہے اور ماں جو ہے وہ عربی ہے بھائی باپ جو ہے وہ غیر عربی گھوڑا ہے اور ماں جو ہے وہ عربی نسل کی گھوڑی ہے بھائی تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حجین کہلاتا ہے اور مقرف بھائی مقرف اس کے برعکس ہے یعنی وہ گھوڑا کہ اس کا باپ تو عربی نسل کا گھوڑا ہے اور ماں جو ہے وہ غیر عربی نسل کی ہے بھائی تو ان دو کے ملاب سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مقرف کہیں گے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ خیل کا لفظ خیل گھوڑوں کی جماعت خیل کا لفظ چاہے برازین ہوں چاہے عطاق ہوں چاہے حجین ہوں اور چاہے مقرف ہوں سب پر یہ ایک ہی طرح بولا جاتا ہے یہ معنی ہے وَاسْمُ الْخَيْلِ اور خیل کا اسم جو ہے يُطلقُ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی اس کو بولا جاتا ہے عَلَ الْبَرَازِينِ وَالْعِطَاقِ وَالْحَجِينِ وَالْمُقْرِفِ اطلاقا واحدا یعنی ان سب پر ایک ہی جیسا اطلاق کیا جاتا ہے لفظ خیل کا تو یہ سب اس میں داخل ہیں بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا یہ جو حصہ نکالا جائے گا یہ صرف گھوڑے کا حصہ نکالا جائے گا اگر کوئی جہاد پر اپنے ساتھ اونٹ لے گیا ہے یا گھچر یا گدہ بغیرہ لے گیا ہے ان کا الگ حصہ نہیں ہوگا بھئی یہ فضیلت صرف کس کی ہے گھوڑے کی ہے بھئی تو لہذا اس کا حصہ ہوگا بھئی کہتے ہیں یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ بھئی عربی اور غیر عربی گھوڑا برابر ہیں اس لیے کیونکہ عربی گھوڑا اس کے اندر اگر ایک صفت پائی جاتی ہے تو آجمی گھوڑے میں بھی اس کے مقابلے میں ایک صفت پائی جاتی ہے عربی گھوڑا طلب میں اور دوڑ میں بہت تیز ہے بھئی عربی گھوڑا طلب اور دوڑ میں بہت تیز ہے مثلا کسی چیز کی طلب میں اس کو دوڑا رہے ہیں مثلا شکار کر رہے ہیں یا دشمن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو طلب میں اور دوڑ میں عربی گھوڑا بے انتہا تیز رفتار ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو غیر عربی گھوڑا ہے وہ بڑا صبر والا ہے یعنی وہ زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اور نیز وہ قابو میں بھی آسانی سے آ جاتا ہے عربی گھوڑا جتنا اعلی ہے یہ اتنی جلدی ہر ایک کے قابو میں بھی نہیں آتا ہاں جب وہ قابو میں آ گیا تو کوئی اور اس کا پھر مقابلہ نہیں کر سکتا البتہ قابو کرنا اس کو عجمی گھوڑے کے مقابلے میں وہ ذرا مشکل ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ عربی گھوڑا جو ہے وہ اگرچہ طلب اور دوڑنے میں زیادہ قوی ہے حرب کا معنی ہے دوڑنا وہ طلب اور دوڑنے میں زیادہ قوی ہے فَلْبِرْزَوْنُ اَسْبَرُ تو غیرِ عربی گھوڑا اَسْبَرُ وہ زیادہ سبر والا ہے یعنی وہ زیادہ مشقت برداشت کرتا ہے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے وَأَلْيَنُ عَتْفَن اور وہ زیادہ نرم ہے عَتْفَن بے اعتبار جھکنے کے عَتَفَا يَعْتِفُ کا معنی ہے جھکنا اور مائل ہونا یعنی جھکنے میں زیادہ نرم ہے یعنی جلدی قابو میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں وَأَلْيَنُ عَتْفَن اور وہ زیادہ نرم ہے بہتِبار جھکنے کے یعنی قابو میں آنے کے فَفِي قُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَنْفَعْتُمْ مُعْتَبَرَتُن تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر ایسا فائدہ ہے جو معتبر ہے فَسْتَوَيَا تو دونوں برابر ہو گئے ایک گھوڑے میں اگر ایک فائدہ ہے تو دوسرے میں دوسرا فائدہ ہے تو دونوں برابر ہو گئے تو دونوں کا حصہ برابر ہو گا بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَنَفَقَ فَرَسُهُ اسْتَحَقَّ سَحْمَ الْفُرْسَانِ وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا فَشْتَرَا فَرَسًا اسْتَحَقَّ سَحْمَ رَاجِلٍ بھئے صورت مسئلہ یہ کہ ایک مجاہد یہاں سے گھوڑا اپنے ساتھ لے کر گیا اور پھر راستے میں ہی اس کا گھوڑا مر گیا اور اس کو پیدل جنگ کرنا پڑی کہتے ہیں اس کو پھر بھی دو حصے ملیں گے کیونکہ اعتبار سرحد کو عبور کرنے کا ہے اور مجاوزت کے وقت تو اس کے پاس گھوڑا موجود تھا لہذا اس کو گھوڑے کا بھی حصہ ملے گا جبکہ اس کے برعکس ایک آدمی یہاں سے اس نے سرحد پیدل عبور کی ہے اور وہاں جا کر اس نے گھوڑا خریدا اور اس پر لڑائی کی ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کو پیدل آدمی کا حصہ ملے گا اس لئے کیونکہ اعتبار مجاوزت کا ہے یعنی سرحد سے تجاوز کرنے کا اعتبار ہے بھئی کہتے ہیں ومن دخل دار الحرب فارسن اور جو شخص دار الحرب میں گھوڑ سوار ہو کر داخل ہوا فنفق فرسوہوت اس کا گھوڑا ہلاک ہو گیا استحق سحم الفرسانی تو یہ گھڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا فرسان جمع ہے فارس کی اور فارس کا معنی ہے گھوڑ سوار تو کہتے ہیں استحق سحم الفرسانی تو یہ گھڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا ومن دخل راجلا اور جو پیادہ پا داخل ہوا فشترہ فرسن تو اس نے گھوڑا خرید لیا استحق سحم راجل تو یہ پیادے کے حصے کا مستحق ہوگا وَجَوَابُ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَقْسِهِ فِي الْفَسْلَيْنِ اور امام شافی رحم اللہ کا جواب اس کے برعکس ہے فِي الْفَسْلَيْنِ دونوں فصلوں میں بھئی امام شافی رحم اللہ کے نزدیک سرحد عبور کرنے کا اعتبار ہی نہیں ہے بلکہ لڑائی میں خاضر ہونے کا اعتبار ہے لہذا اگر کوئی شخص گھوڑے کو لے کر سرحد عبور کرتا ہے لیکن اس کا گھوڑا جنگ سے پہلے ہی مر گیا تو امام شافی رحم اللہ کے نزدیک لڑائی میں جب یہ حاضر ہوا تو پیدل تھا لہذا اس کو پیدل کا حصہ ملے گا اور اگر کوئی شخص سرحد تو پیدل عبور کر کے گیا لیکن وہاں اس نے گھوڑا خریدیا اور اس پر لڑائی کی تو ان کے نزدیک اس کو گھوڑ سوار کا حصہ ملے گا یہ معنی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب اس کے برعکس ہے دونوں فصلوں میں اور اسی طرح روایت کیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فیل فصل ثانی دوسری فصل میں اسی طرح روایت کیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے امام صاحب سے دوسری فصل میں دوسری فصل یعنی جب وہاں جا کر مجاہد نے گھوڑا خریدیا اور اس پر لڑائی کی تو امام صاحب سے ایک روایت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کی ہے لہذا اس کو گھوڑ سوار کا حصہ ملے گا یہ معنی ہے اور اسی طرح روایت کیا ہے عبداللہ ابن مبارک نے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فیل فصل ثانی دوسری فصل میں کہ یہ شخص جو ہے گھوڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا جس نے وہاں جا کر گھوڑا خریدیا اور اس پر لڑائی کی تو وہ گھوڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا والحاصلو اور حاصل کلام یہ ہے کہ ان المعتبر عیندنا حالت المجاوزتی کہ ہمارے نزدیک جو ہے مجاوزت کی حالت معتبر ہے یعنی اس نے سرحد کس طرح عبور کی تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا وعیندہو حال انقضاء الحربی اور امام شافر ملک نزدیک جنگ کے گزرنے کی حالت معتبر ہے انقضاء الحرب جنگ کا گزر جانا جنگ کا گزر جانا تو ہمارے نزدیک مجاوزت کی حالت معتبر ہے یعنی سرحد عبور کرتے ہوئے وہ پیدل تھا یا سوار تھا یہ دیکھا جائے گا اور امام شافر ملک نزدیک لڑائی کے گزرنے کا اعتبار ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے ایک نئی وجہ ذکر کر دی اس سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ امام شافر ملک نزدیک لڑائی میں خاضر ہونے کا اعتبار ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں لڑائی کے گزرنے کا اعتبار ہے توجہ ہے تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں علماء رحم اللہ سے دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق لڑائی کے گزرنے کا اعتبار ہے اور ایک روایت کے مطابق لڑائی میں خاضر ہونے کا اعتبار ہے تو یہاں صاحبِ ہدایہ نے اعتبار کے اندر جنگ کے گزرنے کو ذکر کر دیا اور آگے آپ دلیل ذکر کریں گے تو اس میں لڑائی کے اندر خاضر ہونے کو ذکر کریں گے یعنی صاحبِ ہدایہ امام شافر ملک کی دونوں روایتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وعیندہو حال انقضاء الحربی اور امام شافر ملک کے نزدیک جنگ کے گزرنے کی حالت معتبر ہے لہو امام شافر ملک کی دلیل یہ ہے کہ انہ السببہو القہر والقتالو کہ غنیمت کے مستحق ہونے کا سبب جو ہے والقہر والقتالو وہ غلبہ اور لڑائی ہے فیعتبر حال الشخص عیندہو لہذا کسی شخص کی وہ حالت معتبر ہوگی عیندہو جو لڑائی میں حاضر ہوتے وقت ہے فیعتبر حال الشخص عیندہو لہذا کسی شخص کی وہ حالت معتبر ہوگی جو اس لڑائی کے وقت ہو والمجاوزت وسیلتن الاسسببی اور یہ سرحد عبور کرنا یہ تو وسیلہ ہے سبب تک پہنچنے کا سبب کیا ہے لڑائی میں حاضر ہونا اور سرحد عبور کرنا وہ وسیلہ ہے وہ اس سبب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور ذریعہ کا اعتبار نہیں ہوتا سبب کا اعتبار ہوتا ہے جیسے مجاہد کا گھر سے نکلنا مجاہد گھر سے نکلے گا تو لڑائی میں پہنچے گا جیسے گھر سے نکلنا یہ لڑائی تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور گھر سے نکلنا یہ تو بال اتفاق کسی کے نزدیک بھی معتبر نہیں کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گھر سے نکلتے وقت یہ پیدل تھا یا سوار تھا کیونکہ یہ وسیلہ ہے وسیلے کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ کس کا اعتبار ہوتا ہے سبب کا تو سرحد عبور کرنا بھی وسیلہ اور ذریعہ ہے سبب تک پہنچنے کا تو سبب کا اعتبار ہوگا وسیلے کا اعتبار نہیں ہوگا یہ معنی ہے وَالْمُجَاوَزَتُ وَسِيلَةٌ إِلَى السَّبَبِ اور سرحد سے تجاوز کرنا وہ وسیلہ ہے سبب تک پہنچنے کا کَلْ خُرُوجِ مِنَ الْبَیْتِ جیسے کہ گھر سے نکلنا وَتَعْلِقُ الْأَحْكَامِ بِالْقِتَالِ يَدُلُّ عَلَىٰ اِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافی رہلا ہماری دلیل کا ہماری دلیل آگے ذکر ہوگی یاد رکھو ہمارے نزدیک لڑائی میں حاضر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں لڑائی میں حاضر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو لڑائی کا موقع ہے صفیں بنائی جا رہی ہیں دشمن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے لہذا اس وقت تو امام کو پتا چال ہی نہیں سکتا کہ کون سوار ہے اور کون پیدل ہے اور کون کس طریقے سے لڑ رہا ہے اور کس کی کارکردگی کیا ہے بھئی تو لڑائی کے وقت تو صفیں بنائی جا رہی ہیں دشمن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے لہذا وہاں امام یا اس کا نائب ان چیزوں پر متعلے نہیں ہو سکتے جب ان پر متعلی نہیں ہو سکتے تو سبب کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے سرحد کس طرح عبور کی تھی جیسے سفر کے اندر قصر نماز کا حکم دیا گیا مشقت کی وجہ سے لیکن مشقت پر ہم متعلی نہیں ہو سکتے تو اس حکم کا مدار سفر پر ہی کر دیا گیا تو یہاں پر بھی جب لڑائی کے اندر پتا نہیں چل سکتا تو سرحد عبور کرنے کو ہی دیکھا جائے گا تو امام شافر احلا کی دلیل چل رہی ہے وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ اے احناف آپ نے کہا کہ لڑائی کے وقت ان چیزوں کا پتا نہیں چل سکتا تو کہتے ہیں نہیں لڑائی کے وقت بھی ان چیزوں کا پتا چل سکتا ہے چنانچہ اسی لئے جہاد کے بعض احکام کا تعلق لڑائی سے ہے آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر نابالغ جو تھے یعنی ایسے بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہیں لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے اگر ان کو امام نے لڑائی کی اجازت دی یا اسی طرح غلام لڑائی کے لئے آگئے اور انہوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تو پھر ان کو بھی کچھ مال دیا جائے گا ان کو پورا حصہ تو نہیں دیں گے لیکن تھوڑا سا مال ان کو بھی دیا جائے گا یعنی حصے سے کم بھئی حصے سے کم اور کب دیا جائے گا جب یہ لڑائی میں حصہ لیں معلوم ہوا لڑائی کے اندر بھی چیزوں کا پتا چل سکتا ہے بھئی اگر غلام آیا تو ہے لشکر کے ساتھ لیکن لڑائی نہیں کی یا بچہ آیا تو ہے لیکن لڑائی نہیں کی تو پھر ان کا حصہ نہیں ہوگا بھئی اور اسی طرح لڑائی کے اندر جو مارا جائے لڑائی کے اندر جو شہید ہو جائے ان کو غسل نہیں دیا جاتا تو جہاد کے بعض احکام کا تعلق کس سے ہے عین لڑائی سے ہے معلوم ہوا لڑائی کے اندر بھی ان چیزوں کا پتا چل سکتا ہے جب پتا چل سکتا ہے تو آپ کا یہ کہنا جی کہ لڑائی کے اندر تو ان چیزوں کا پتا نہیں چلے گا آپ سرحد عبور کرنے کو ہی سبب قرار دیتے ہیں آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں وَتَعْلِقُ الْأَحْكَامِ بِالْقِتَالِ اور احکام کو معلق کرنا لڑائی کے ساتھ يَدُلُّ عَلَى اِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ وہ ان پر متعلق ہونے کے امکان پر دلالت کرتا ہے کہ ان چیزوں پر متعلق ہونا ممکن ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَتَعْلِقُ الْأَحْكَامِ بِالْقِتَالِ اور احکام کو معلق کرنا لڑائی کے ساتھ يَدُلُّ عَلَى اِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان پر متعلق ہونا ممکن ہے وَلَوْ تَعَذَّرَا یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں پہلا جواب تو انکاری دیا کہ آپ نے کہا لڑائی میں ان چیزوں پر متعلق نہیں ہو سکتے ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ان لڑائی میں بھی ان چیزوں پر متعلق ہو سکتے ہیں اسی لئے تو شریعتیں بعض احکام کا تعلق ہی لڑائی سے رکھا ہے اور دوسرا جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ ہمیں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ لڑائی کے اندر ان چیزوں پر ہم متعلق نہیں ہو سکتے تو پھر بھی پھر بھی ایک ہے سرحد عبور کرنا ایک ہے لڑائی کے موقع پر حاضر ہونا اور پھر اس کے بعد ایک ہے لڑائی کے اندر شرکت کرنا بھئی دیکھو قدیم زمانے میں جنگ یوں ہوتی تھی کہ دونوں فوجیں آ کر آمنے سامنے پڑاؤ ڈال لیتی تھی اور پھر ہر روز جو ہے صوبہ کی وقت دشمن کی طرف سے بھی صفیں بنتی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی صفیں بنتی تھی اور پھر اس کے بعد ان میں لڑائی ہوتی تھی اور باقی لشکر والے پیچھے ہوتے تھے سارا لشکر اکٹھا لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا بلکہ کچھ صفیں آگے لڑنے کے لیے آگئیں وہ سارا دن لڑائی کرتی رہیں اور شام ہوتے ہی لڑائی ختم ہو جاتی اور پھر لوگ زخمیوں کو سنبھالتے تھے اور اگلے دن پھر اسی طرح صوبہ صفیں بنائی جاتی اور لڑائی شروع ہو جاتی تھی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اب یہاں ایک صورت یہ ہے کہ لشکر جو ہے وہ سرحد عبور کر کے آیا اور ایک یہ ہے کہ دشمن کے سامنے آ کر لشکر نے پڑاؤ ڈال لیا یہ اس کو کہیں گے یہ لڑائی میں حاضر ہیں کہاں آگئے اب دشمن کی فوجیں سامنے ہیں بھئی تو یہ ہے شہود وقع لڑائی میں حاضر ہونا اور پھر اس کے بعد آگے صفیں بنائی جائیں گی اور باقیدہ لڑائی ہوگی توجہ ہے تو یہاں تین چیزیں ہو گئیں ایک ہے سرحد عبور کرنا ایک ہے اس لشکر کے اندر موجود ہونا جو لڑائی کر رہا ہے اور تیسرا ہے آگے جا کر باقیدہ لڑائی کرنا بھئی تو امام شافر حمالہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اے احناف آپ نے کہا لڑائی میں ان چیزوں کا پتا نہیں چل سکتا کہ کون سوار ہے اور کون پیدل ہے تو آپ نے کس کو سبب قرار دیا سرحد عبور کرنے کو جبکہ اس کے بجائے لڑائی کے اندر حاضر ہونا یعنی لشکر کے اندر حاضر ہونا لڑائی کے وقت اس کو سبب قرار دینا چاہیے لڑائی کے قریب ہے جب لشکروں نے آ کر آمنے سامنے پڑھار ڈال دیا اب آگے چل کر کیا ہوگی لڑائی ہوگی تو لشکر کے اندر حاضر ہونا لڑائی کے موقع پر یہ لڑائی کے قریب ہے بنیسبت سرحد عبور کرنے کے کہ وہ بہت پیچھے گزر چکی ہے تو لہذا وہ فرماتے ہیں کس کا اعتبار کرنا چاہیے لڑائی کے وقت اس لشکر میں حاضر ہونے کا اعتبار کرنا چاہیے سرحد عبور کرنے کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے توجہ ہے امام شافیر اللہ کی دلیل پھر سن لیں وہ فرماتے ہیں کہ سرحد عبور کرنا یہ وسیلہ ہے سبب تک پہنچنے کا یعنی لڑائی تک پہنچنے کا اور وسیلے کا اعتبار نہیں کیا جاتا سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے لہذا یہاں لڑائی کا اعتبار کرنا چاہیے کہ لڑائی کے اندر وہ کس طرح حاضر تھا گھوڑے پر سوار تھا یا پیدل تھا بھئی اور پھر امام شافیر اللہ ہماری دلیل کا جواب دیتے ہیں ہماری دلیل آگے ذکر ہوگی کہ لڑائی کے اندر یا لڑائی کے موقع پر جو حاضر ہوتے ہیں اس وقت ان کی حالت پر متعلق ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت سب لڑائی کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں لہذا اس سرحد عبور کرنے کا ہی اعتبار کرنا پڑے گا تو پہلا جواب امام شافیر اللہ انکاری دیتے ہیں کہ جہاد کے بعض احکام کا تعلق عین لڑائی سے ہوتا ہے جیسے بچہ یا غلام لڑائی میں حصہ لیں تو ان کو تھوڑا سا مال دیا جاتا ہے یا اسی طرح لڑائی کے اندر جو شہید ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا معلوم ہوا کچھ احکام کا تعلق عین لڑائی سے ہے معلوم ہوا لڑائی کے وقت بھی ان چیزوں پر متعلق ہونا ممکن ہے اور دوسرا جواب تسلیمی دیا اگر آپ کی بات ہم تسلیم کر لیں کہ لڑائی کے ایک تین چیزوں پر متعلق ہونا ممکن نہیں تو پھر بھی ایک ہے سرحد کا عبور کرنا اور ایک ہے لڑائی کے وقت اس لشکر میں حاضر ہونا تو یہ جو لشکر میں حاضر ہونا ہے یہ لڑائی کے زیادہ قریب ہے لہذا اس کو سبب قرار دینا چاہیے سرحد کو عبور کرنا وہ تو بات بہت پہلے گزر چکی ہے اس کو سبب قرار نہیں دینا چاہیے بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَتَعْلِقُ الْأَحْكَامِ بِالْقِتَالِ اور لڑائی کے ساتھ احکام کو معلق کرنا يَدُلُّ عَلَى اِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس پر متعلق ہونا ممکن ہے کہ یہ پیدل لڑا ہے یا گھڑ سوار ہو کر لڑا ہے وَلَوْ تَعَذَّرَا اَوْ تَعَسَّرَا اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ لڑائی کے وقت تین چیزوں پر متعلق ہونا ممکن نہیں ہے اَوْ تَعَسَّرَا یا مشکل ہے تو يُعَلَّقُ بِشُهُودِ الْوَقَعَتِ تو پھر بھی احکام کا تعلق جو ہے لڑائی کے اندر حاضر ہونے کے ساتھ ہونا چاہیے لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْقِتَالِ کیونکہ یہ لڑائی کے زیادہ قریب ہے اور مجاوزت وہ تو دور ہے بھئی وہ تو بہت پہلے ہو چکی ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک ایک ہے لڑائی اور ایک ہے لڑائی سے پہلے وہ جو دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آگئے یعنی شہود وقع لڑائی میں خاضر ہونا یعنی لڑائی کے وقت لشکر میں خاضر ہونا توجہ ہے تو ایک ہے لڑائی اور ایک ہے لڑائی کے وقت لشکر میں خاضر ہونا اور ایک ہے سرحد کو عبور کرنا تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب لڑائی کو قرار دینا چاہیے کس کو لڑائی کو قرار دینا چاہیے کیونکہ لڑائی کے اندر بھی امام دوسروں کی حالت پر متعلق ہو سکتا ہے اسی لیے تو جہاد کے بعض احکام جو ہیں وہ لڑائی کی حالت سے ہی متعلق ہیں اور اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ لڑائی کے اندر امام یا اس کا نائب سب کی حالت پر متعلق نہیں ہو سکتے تو پھر بھی لڑائی سے پہلے جو شہود وقعہ ہے یعنی لشکر کے اندر حاضر ہونا اس کو سبب قرار دینا چاہیے نہ کہ سرحد کو عبور کرنے کو کیونکہ سرحد کو عبور کرنا وہ بات تو دور گزر چکی ہے اس کو تو وقت گزر گیا ہے جبکہ لشکر کے اندر حاضر ہونا یہ تو لڑائی کے قریب ہے تو قریب والی چیز کو سبب قرار دینا چاہیے غنیمت کا نہ کہ دور والی چیز کو بات سمجھ میں آگئے ولنا اب ہماری دلیل آگئی ولنا ہماری دلیل یہ ہے ان المجاوزت نفسحا قتالن نفسحا اس کو منصوب پڑنا ہے بھئی کیونکہ یہ تاقید ہے مجاوزت کی اور مجاوزت انہ کا اسم ہے منصوب ہے اور تاقید کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مؤکد کا اعراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المجاوزت نفسحا قتالن کہ مجاوزت خود ہی لڑائی ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ مجاوزت یہ سرحد کو عبور کرنا ہی لڑائی ہے بھئی کیوں یہ کس طرح لڑائی ہے کہتے ہیں لئنہو یلحقهم الخوف بیہا کیونکہ اس کی وجہ سے دشمن کو خوف لاحق ہوگا جب مسلمان سرحد عبور کریں گے تو اسی کی خبریں دشمن کو پہنچیں گی اور اس پر حیبت تاری ہو جائے گی تو کہتے ہیں لئنہو یلحقهم الخوف بیہا اس لئے کیونکہ اس کی وجہ سے دشمن کو خوف ہوگا والحال بعدہ حالت دوامی اور اس سرحد عبور کرنے کے بعد کی جو حالت ہے حالت دوامی وہ تو دوام کی حالت ہے ایک ہے ابتدائی قتال اور ایک ہے دوامی قتال ابتدائی قتال کا اعتبار ہے دوامی قتال کا اعتبار نہیں توجہ ہے بل اتفاق ہمارے نزدیک بھی اور شوافع کے نزدیک بھی لڑائی کی آغاز کا اعتبار ہے دوامی قتال کا اعتبار نہیں ایک آدمی گھوڑا لے کر میدان جنگ میں آ گیا لڑائی شروع کر دی تو اس کو گھڑ سوار کا حصہ ملے گا اگرچہ لڑائی کا دوام گھوڑے پر نہ ہوا اس آدمی کا گھوڑا مارا گیا اس آدمی کا گھوڑا مارا گیا یا کسی جگہ پر گھوڑے سے اتر کر لڑنا پڑا کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے وہ جگہ ہی اتنی تنگ ہے کہ گھوڑے پر رہ کر لڑائی کی ہی نہیں جا سکتی تو اس صورت میں بھی دیکھو دوام قتال کے اندر گھوڑا موجود نہیں لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک بھی اس آدمی کو گھوڑ سوار کا حصہ ملے گا اور امام شافر حملہ کی نزدیک بھی اس کو گھوڑ سوار کا حصہ ملے گا معلوم ہو اعتبار کس کا ہے ابتدائے قتال کا ہے دوام قتال کا اعتبار نہیں ہے دلیل سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَالْحَالُ بَعْدَهَا حَالَتُ الدَّوَامِ اور سرحد عبور کرنے کے بعد جو ہے وہ تو دوام قتال کی حالت ہے وَلَا مُعتَبَرَ بِهَا اور حالت دوام تو بالاتفاق معتبر نہیں ہے لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْقِتَالِ مُتَعَسِّرُن اس لیے کیونکہ حقیقتاً قتال پر متعلے ہونا مشکل ہے کہ اس شخص نے حقیقتاً لڑائی کس طرح کی ہے اس پر متعلے ہونا مشکل ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْقِتَالِ مُتَعَسِّرُن اس لیے کیونکہ حقیقی لڑائی پر متعلے ہونا تو مشکل ہے یعنی امام اور اس کے نائب کے لیے وَقَزَا عَلَى شُهُودِ الْوَقَعَتِ اور اسی طرح لڑائی میں حاضری پر یعنی اس پر متعلے ہونا بھی مشکل ہے میں نے بتلایا تھا شہود کا معنی حاضر ہونا اور وَقَعَتُن کا معنی ہے لڑائی اور اسی طرح لڑائی کے اندر حاضر ہونا اس پر بھی متعلے ہونا مشکل ہے کیونکہ سب لڑائی کی تیاریاں میں مصروف ہیں بھئی دشمن کی فوج سامنے آ چکی ہے بھئی لِأَنَّهُ حَالُ الْتِقَعِ السَّفَائِنِ اس لیے کیونکہ یہ دو صفوں کے ملنے کی حالت ہے ایک صف دشمن کی ہے اور ایک ہماری ہے تو ان دو صفوں کے ملنے کی حالت ہے تیاریاں ہو رہی ہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ حَالُ الْتِقَعِ السَّفَائِنِ اس لیے کیونکہ یہ دو صفوں کے ملنے کی حالت ہے فَتُقَامُ الْمُجَاوَزَتُ مَقَامَهُ تو لہٰذا مجاوزت کو ہی اس کے قائم مقام کیا جائے گا مجاوزت کو ہی اس لڑائی کے قائم مقام کر دیا جائے گا کیونکہ لڑائی کے اندر حاضر ہونا اس پر بھی متعلے ہونا مشکل ہے اور لڑائی پر متعلے ہونا بھی مشکل ہے تو مجاوزت کو ہی اس سبب کے قائم مقام کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں فَتُقَامُ الْمُجَاوَزَتُ مَقَامَهُ لہٰذا مجاوزت کو ہی اس لڑائی کے قائم مقام کر دیا جائے گا اس ہوا السبب المفضی اِلَيْهِ ظَاہِرًا اس لیے کیونکہ مجاوزت ہی وہ سبب ہے جو ظاہر کے اعتباس سے اس تک پہنچانے والا ہے اِزَا کَانَ عَلَى قَسْدِ الْقِتَالِ جب وہ مجاوزت لڑائی کے ارادے سے ہو مجاوزت ہی اس لڑائی تک پہنچانے والی ہے سرحد عبور کریں گے تو پھر ہی لڑائی تک پہنچیں گے تو مجاوزت سبب ہے تو یہ معنی ہے اس ہوا السبب المفضی اِلَيْهِ ظَاہِرًا اس لیے کیونکہ ظاہرًا یہی سبب ہے لڑائی تک پہنچانے والا اِزَا کَانَ عَلَى قَسْدِ الْقِتَالِ جب یہ مجاوزت لڑائی کے ارادے سے ہو اگر کوئی تجارت کے ارادے سے مجاوزت کرتا ہے اس کا حصہ نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں اِزَا کَانَ عَلَى قَسْدِ الْقِتَالِ جب لڑائی کے ارادے سے یہ مجاوزت ہو فَيُعْتَبَرُ حَالُ الشَّخْصِ حَالَتَ الْمُجَاوزَتِ فَارِسًا کَانَ اَوْ رَاجِلًا اعتبار کیا جائے گا فَارِسًا کَانَ اَوْ رَاجِلًا گُڑ سوار ہو یا وہ پیدل ہو وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا وَقَاتَلَ رَاجِلًا اور اگر ایک شخص جو ہے داخل تو ہوا گھڑ سوار ہو کر یعنی دار الحرب میں وَقَاتَلَ رَاجِلًا لیکن اس نے لڑائی کی پیدل ہو کر لِذِقِ الْمَكَانِ جگہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے کہ وہاں گھوڑوں پر لڑائی ہی نہیں کی جا سکتی تھی تو يَسْتَحِقُ سَحْمَ الْفُرْسَانِ بِلْإِتْفَاقِ تے شخص بِلْإِتْفَاقِ گھڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا بِلْإِتْفَاقِ یعنی ہمارے نزدیک بھی اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک بھی وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا اور اگر ایک شخص گھڑ سوار ہو کر داخل ہوا سُمَّ بَاعَ فَارَسَهُ پھر اس نے اپنا گھوڑا بیچ دیا اَوْ وَحَبَ یا گھوڑا اس نے کسی کو ہیبا کر دیا اَوْ آجَرَ یا اس نے وہ گھوڑا کرائے پر دے دیا اَوْ رَحَانَ یا اس نے وہ گھوڑا کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا قرض کے بدلے میں بطور رہن کے رکھوا دیا فَفِی رِوَایَتِ الْخَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُمَّ اللَّهِ تو حسن ابن زیاد رحم اللہ کی جو روایت ہے امام صاحب سے اس کے مطابق يَسْتَحِقُ سَحْمَ الْفُرُسَانِ یہ گھوڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا اعتباراً للمجاوزتی مجاوزت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ مجاوزت کے وقت تو یہ گھوڑ سوا بھئی دیکھئے ایک شخص جو ہے گھوڑے کے ساتھ اس نے سرحد عبور کر لی لیکن آگے جا کر وہ گھوڑے کو بیچ دیتا ہے کسی کو تحفہ وغیرہ دے دیتا ہے اور لڑائی پیدل کرتا ہے تو کیا اس کو گھوڑ سواروں والا حصہ ملے گا یا نہیں تو اس میں یاد رکھو تین صورتیں بنتی ہیں یا تو وہ لڑائی سے پہلے ہی گھوڑا بیچ دیتا ہے یا اس کو رہن وغیرہ پر رکھوا دیتا ہے دوسری صورت ہے لڑائی کے بیچ میں وہ گھوڑا بیچتا ہے تیسری صورت ہے لڑائی کے بعد وہ گھوڑا بیچتا ہے تو اگر لڑائی کے بعد وہ گھوڑا بیچتا ہے پھر تو بالتفاق اس کو گھوڑ سواروں کا حصہ ملے گا کیونکہ اس نے لڑائی کے گزر جانے کے بعد گھوڑے کو بیچا ہے لیکن اگر لڑائی کے بیچ میں گھوڑا بیچا یا لڑائی سے پہلے گھوڑا بیچا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس کو گھڑ سواروں والا حصہ نہیں ملے گا معلوم ہوا معلوم ہوا یہ جو گھڑے کو یہاں لایا تھا اس کا مقصد اس گھڑے پر جہاد نہیں تھا کیونکہ جہاد سے پہلے اس نے بیش دیا ہے جہاد سے لڑائی سے پہلے ہی اس نے اس کو بیش دیا ہے البتہ حسن ابن زیاد رحم اللہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں امام صاحب سے کہ ظاہری سبب کو دیکھا جائے گا اور ظاہری سبب تو یہ تھا کہ اس نے جب سرحد عبور کی تھی اس وقت یہ گھڑ سوار تھا تو لہذا اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا تو کہتے ہیں ففی روایت الحسن عن ابی حنیفت رحمہم اللہ تو حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی جو روایت ہے امام صاحب سے یہ گھڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا اعتباراً للمجاوزتی مجاوزت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اس وقت تو یہ گھڑ سوار تھا وفی ظاہری روایت یستحق سحم الرجالتی اور ظاہری روایت میں یہ پیادوں کے حصے کا مستحق ہوگا رجالہ بھئی رجالہ جمع ہے راجل کی جمع ہے راجل کی جیسے فرسان جمع ہے فارس کی تو کہتے ہیں وفی ظاہری روایتی یستحق سحم الرجالتی تو ظاہری روایت کے مطابق یہ جو ہے پیادوں کے حصے کا مستحق ہوگا لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ تَصَرُّفَاتِ اس لیے کیونکہ اس کی پیش قدمی کرنا ان تصرفات پر یہ جو اس نے گھوڑا بیش دیا یا ہیبا کر دیا یا کراہ وغیرہ پر دے دیا تو اس کا پیش قدمی کرنا ان تصرفات پر یَدُلُّو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اَلَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَسْدِهِ بِالْمُجَاوَزَةِ سرحد کو عبور کرنے کے ذریعے اَلْقِتَالُ فَارِسَنُ گھڑ سوار ہو کر لڑائی کا اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ گھڑ سوار ہو کر لڑائی کرے گا کیونکہ جب اس نے گھوڑا بیش دیا یا توفے میں دے دیا یا کراہ پر دے دیا یا رہن وغیرہ رکھوا دیا معلوم ہوا سرحد عبور کرتے وقت ہی اس کا ارادہ نہیں تھا گھڑ سوار ہو کر لڑنے کا معنی سمجھ میں آگیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لئے اَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ تَصَرُّفَاتِ اس لئے کیونکہ ان تصرفات پر پیش قدمی کرنا یا دُلُّو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُمْ مِّنْ قَسْدِهِ بِالْمُجَاوَزَتِ کہ مجاوزت کے ذریعے اس کا ارادہ نہیں تھا اَلْقِتَالُ فَارِسًا گھڑ سوار ہو کر لڑنے کا وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ اور اگر اس نے گھوڑا بیچا ہے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد لَمْ يَسْقُدْ صَحْمُ الْفُرْسَانِ تو اب گھڑ سواروں کا حصہ ساقط نہیں ہوگا وَكَذَا اِذَا بَاعَ فِي حَالَةِ الْقِتَالِ اور اسی طرح اگر اس نے گھوڑا بیچ دیا لڑائی کی حالت میں یعنی لڑائی کے درمیان میں عِنْدَ الْبَعْذِ بَعْذِ فُقَحَا کے نزدیک یعنی بعض فقحہ فرماتے ہیں لڑائی کے بیچ میں بھی اگر یہ گھوڑا بیچ دے تو بھی اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا کہتے ہیں وَلْأَسَحُ أَنَّهُ يَسْقُتُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ گھڑ سواروں کا حصہ ساقط ہو جائے گا لڑائی کے بیچ میں بھی اگر یہ گھوڑا بیچتا ہے تو گھڑ سواروں کا حصہ ساقط ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلْأَسَحُ أَنَّهُ يَسْقُتُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ لڑائی کے بیچ اگر اس نے گھوڑا بیچا تو گھڑ سواروں کا حصہ ساقط ہو جائے گا لِأَنَّ الْبَعْعَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّا غَرَزَهُ تِجَارَةُ فِيهِ اس لیے کیونکہ گھوڑے کا بیچنا وہ دلالت کرتا ہے کہ اَنَّا غَرَزَهُ تِجَارَةُ فِيهِ کہ اس کی غرز اس کے اندر تجارت تھی لڑائی کے دوران اس نے بیچا ہے معلوم ہے اس گھوڑے کے اندر اس کی غرز تجارت تھی جہاد میں حصہ لینا نہیں تھا کہتے ہیں بھئی لڑائی کے بیچ میں اس نے بیچا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ لڑائی کے درمیان میں اس نے اس لیے بیچا کہ اب لڑائی شروع ہو گئی ہے اور لڑائی جب شروع ہوئی گھوڑوں کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تو اب گھوڑے زیادہ قیمت پر بکے گا معلوم ہوا یہ لڑائی کے دوران اس لیے بیچا ہے تاکہ گھوڑوں کی قیمت بڑھ جائے بھئی معلوم ہوا اس کا مقصد اس گھوڑے پر جہاد نہیں تھا کہتے ہیں لِأَنَّ الْبَعَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ غَرَزَهُ تِجَارَتُ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کا بیچنا دلالت کرتا ہے کہ اس کا مقصد اس کے اندر تجارت تھی إِلَّا أَنَّهُ يَنْتَذِرُ عِزَّتَهُ مگر یہ کہ یہ اس کے معزز ہونے کا انتظار کر رہا تھا اس گھوڑے کے معزز ہونے کا یعنی قیمتی ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ لڑائی شروع ہوگی تو گھوڑے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی تو اور زیادہ قیمت کے ساتھ وہ اسے بیچ سکے گا تو یہ معنی ہے إِلَّا أَنَّهُ يَنْتَذِرُ عِزَّتَهُ مگر یہ کہ وہ اس گھوڑے کے معزز ہونے کا انتظار کر رہا تھا آگے دیکھئے وَلَا يُسْحَمُ لِلْمَمْلُوكِ وَلَا مْرَأَتٍ وَلَا صَبِيٍ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا ذِمِّيٍ بھئی اب ان لوگوں کا ذکر آ گیا جن کو پورا حصہ نہیں ملے گا والے مسلمان مرد اگر پیدل ہے تو اس کو ایک حصہ اگر گھڑ سوار ہے تو اس کو دو حصے ملیں گے لیکن اگر کوئی بچہ ہے یا مجنون ہے یا عورت ہے یا کوئی زمی ہے اور انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا ہے تو پھر ان کو پورا حصہ تو نہیں ملے گا البتہ کچھ مال ان کو بھی دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُسْحَمُ لِمَمْلُوْكِن اور حصہ نہیں نکالا جائے گا مملوک کے لیے یعنی غلام اور باندی کے لیے وَلَا مْرَأَتِن اور نہ کسی عورت کے لیے وَلَا صَبِيِّن اور نہ کسی بچے کے لیے وَلَا مَجْنُونٍ اور نہ کسی مجنون کے لیے وَلَا ذِمِّيِّن اور نہ کسی ذِمی کے لیے وَلَاکِنْ يُرْزَخُ لَهُمْ وَلَا حَسَبِ مَا يَرَ الْإِمَامُ رَزَخَ يَرْزَخُ کے معنی ہے تھوڑا سا مال دینا حصے میں سے تھوڑا سا مال دینا وَلَاكِنْ يُرْزَخُ لَهُمْ لیکن ان کو تھوڑا سا مال دیا جائے گا وَلَا حَسَبِ مَا يَرَ الْإِمَامُ اسی کے مطابق جو امام کی رائے ہو لِمَا رُوِيَا بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حصہ نہیں نکالتے تھے عورتوں کے لئے وَالسِّبِيَانِ وَالْعَبِيدِ اور بچوں اور غلاموں کے لئے لیکن ان کو حضور تھوڑا سا مال دیتے تھے وَلَمَّا سْتَعَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْيَهُودِ عَلَى الْيَهُودِ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی یہودیوں سے یہودیوں کے مقابلے میں خیبر کے اندر بعض یہودیوں سے حضور علیہ السلام نے مدد لی دوسرے یہودیوں کے مقابلے میں تو کہتے ہیں وَلَمَّا سْتَعَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بالیہودی علی الیہودی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف یہودیوں سے مدد لی لَمْ يُعْتِهِمْ شَيْئًا مِّنَ الْغَنِيمَتِ تو ان کو غنیمت میں سے کچھ نہیں دیا ان کو غنیمت میں سے کچھ نہیں دیا صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ بھئی یہ معنی نہیں کہ ان کو کچھ مال بھی نہیں دیا معنی یہ ہے کہ غنیمت میں سے باقاعدہ ان کو حصہ نہیں دیا معنی کیا ہے باقاعدہ حصہ نہیں دیا ہاں تھوڑا سا مال دیا دیکھو خود بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یعنی اَنَّهُ لَمْ يُسْحِمْ لَهُمْ یعنی حضور نے ان کے لئے حصہ نہیں نکالا تھوڑا سا مال تو دیا لیکن باقاعدہ حصہ نہیں دیا وَلِئَنَّ الْجِحَادَ عِبَادَتٌ اور نیز اس لئے کیونکہ جہاد عبادت ہے وَالزِمِّيُّ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْعِبَادَتِ اور زمی جو ہے وہ تو اہلِ عبادت نہیں ہے لہذا اس کو پورا حصہ نہیں دیا جا سکتا وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَتُ عَاجِزَانِ عَنْهُ اور بچہ اور عورت جو ہیں وہ تو لڑائی سے عاجز ہیں وَلِهَادَ لَمْ يَلْحَقْهُ مَا فَرْضُهُ اور اسی لئے ان کے ساتھ اس جہاد کا فرض لاحق نہیں ہے یعنی ان پر جہاد فرض نہیں ہے یہ چونکہ بچہ اور عورت تو لڑائی سے عاجز ہیں لہذا اسی لئے ان پر جہاد فرض بھی نہیں ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَتُ عَاجِزَانِ عَنْهُ اور بچہ اور عورت جو ہیں وہ جہاد سے عاجز ہیں وَلِهَادَ لَمْ يَلْحَقْهُ مَا فَرْضُهُ اسی لئے جہاد کا فرض ان کے ساتھ لاحق نہیں یعنی جہاد ان پر فرض نہیں ہے وَالْعَبْدُ لَا يُمَكِّنُهُ الْمَوْلَى اور غلام جو ہے اس کو تو آقا قدرت نہیں دے گا آقا جہاد کی اجازت نہیں دے گا وَلَهُ مَنْعُهُ اور نیز آقا کے لئے جائز ہے اس کو روکنا آقا اس کو لڑائی سے روک سکتا ہے إِلَّا أَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُمْ مگر یہ کہ ان سب کو تھوڑا سا حصہ دیا جائے گا یہ جو زمی ہے غلام ہے یہ عورتیں اور بچے ہیں جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا ہے تو کہتے ہیں إِلَّا أَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُمْ مگر یہ کہ ان کو تھوڑا سا مال دیا جائے گا تحریزاً علی القتالی لڑائی پر اُبھارنے کے لئے مَعَ اِظْحَارٍ حِطَاتِ رُتْبَتِهِمْ انحطات کا معنی ہے پست ہونا مَعَ اِظْحَارٍ حِطَاتِ رُتْبَتِهِمْ ساتھ ان کے رتبے کے کم ہونے کا اظہار کرتے ہوئے یعنی ان کو کچھ مال دے دیں گے تاکہ لڑائی پر تحریز بھی ہو جائے کہ ان کو لڑائی پر بھی اُبھارا جائے اور ان کا رتبہ کم ہونے کا اظہار بھی کیا جائے یہ معنی ہے إِلَّا أَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُمْ تَحْرِيزًا عَلَى الْقِتَالِ مگر یہ کہ ان کو تھوڑا سا مال دیا جائے گا لڑائی پر ان کو اُبھارنے کے لئے مَعَ اِظْحَارٍ حِطَاتِ رُتْبَتِهِمْ اور ساتھ ان کے رتبے کے کم ہونے کا اظہار کرتے ہوئے وَالْمُقَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ اور مقاتب جو ہے وہ غلام کے درجے میں ہے بھئی مقاتب وہ غلام جسے آقا نے عقد کتابت کر لیا ہے کہ مثلا دو سال تک ہر مہینے تم ایک لاکھ روپیہ لے آو تو تم آزاد ہو تو یہ مقاتب آپ نے پڑھا ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہو گیا ہے آقا اس سے اب جبرن خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا جا کر پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا لیکن اگر مقاتب عاجز آ جائے تو پھر وہ پہلے جیسا غلام بن جائے گا تو کہتے ہیں وَالْمُقَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ اور مقاتب جو ہے وہ بھی عام غلام کے درجے میں ہے لِقِیامِ الرِّقِ غلامی پائے جانے کی وجہ سے وَتَوَهُمِ عَجْزِهِ اور اس کے عاجز ہونے کے وہم کی وجہ سے بھئے مقاتب کا آزاد ہونا تو یقینی نہیں آزاد ہونا یقینی نہیں اگر یہ کمائی سے عاجز آ گیا تو یہ پھر پہلے جیسا غلام بن جائے گا اور جب پھر پہلے جیسا غلام بن جائے گا تو اب اس کا آقا اس کو لڑائی سے منع کر سکتا ہے لہذا معلوم ہوئے یہ مقاتب عام غلام کے درجے میں ہے یہ معنی ہے لِقِیامِ الرِّقِ غلامی پائے جانے کی وجہ سے وَتَوَهُمِ عَجْزِهِ اور اس کے عاجز آنے کے وہم کی وجہ سے فَيَمْنَعُهُ الْمَوْلَى عَنِ الْخُرُوجِ الْقِتَالِ تو اس کا آقا اس کو منع کرے گا لڑائی کی طرف نکلنے سے جب یہ عاجز آ جائے گا تو اس کا آقا اسے منع کرے گا سُمَّ الْعَبْدُ اِنَّمَا يُرْزَخُ لَهُ اِذَا قَاتَلَ جی اب بتلانے لگے ہیں کہ تھوڑا سا غلام کو مال دیں گے کاب دیں گے کیا وہ لڑائی کے وقت حاضر ہو تو اسے اس کا حصہ دیں گے یا وہ بقاعدہ لڑائی میں حصہ لے کہتے ہیں بھئی اگر وہ بقاعدہ لڑائی میں حصہ لے پھر اس کو کچھ مال دیں گے کہتے ہیں سُمَّ الْعَبْدُ اِنَّمَا يُرْزَخُ لَهُ اِذَا قَاتَلَ اور پھر غلام کو کچھ مال دیا جائے گا جب وہ لڑائی کرے لِأَنَّهُ دَخَلَ لِخِدْمَتِ الْمَوْلَى اس لیے کیونکہ وہ تو لشکر میں داخل ہوا ہے اپنے آقا کی خدمت کے لیے لہذا خدمت کی وجہ سے اس کو مال نہیں دیا جائے گا بھئی فَصَارَكَ تَاجِرِ تو وہ بھی تاجیر کی طرح ہو گیا اور جو شخص تجارت کے لیے آیا ہے اس کا حصہ بھی مال غنیمت میں نہیں ہوتا تو کہتے ہیں فَصَارَكَ تَاجِرِ تو یہ غلام بھی تاجیر کی طرح ہو گیا تو اس کا بھی حصہ نہیں ہوگا وَالْمَرْأَتُ تُرْزَقُ لَهَا بھئی عورت یاد رکھو عورت تو لڑائی نہیں کر سکتی تو وہ اگر لوگوں کا علاج معالجہ کرتی ہے اور مریضوں کی دیکھ بال کرتی ہے تو اس کا یہی عمل اس کی طرف سے قتال اور لڑائی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی مال دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَالْمَرْأَتُ تُرْزَقُ لَهَا اور عورت کو کچھ مال دیا جائے گا اِذَا کَانَتُ تُدَاوِ الْجَرْحَا جرحا جمع ہے جریح کی زخمی کو کہتے ہیں اِذَا کَانَتُ تُدَاوِ الْجَرْحَا جب وہ زخمیوں کا علاج معالجہ کرے وَتَقُومُ عَلَى الْمَرْزَا اور وہ مریضوں کی دیکھ بھال کرے لِأَنَّهَا عَاجِزَتُنْ عَن حَقِيقَةِ الْقِتَالِ اس لیے کیونکہ وہ حقیقی لڑائی سے تو عاجز ہے فَتُقَامُ حَازَ النَّوْعُ مِنَ الْعَعَانَةِ مَقَامَ الْقِتَالِ تو اس قسم کی جو مدد ہے وہ لڑائی کے قائم مقام ہو جائے گی بِخِلَافِ الْعَبْدِ بَخِلَافِ غُلَام کے کہ غلام کی خدمت کی وجہ سے اس کو مال نہیں ملے گا بلکہ وہ حقیقت میں لڑائی کر سکتا ہے تو اس میں پھر حقیقتاً لڑائی کرنے پر اس کو کچھ مال دیا جائے گا کہتے ہیں بِخِلَافِ الْعَبْدِ بَخِلَافِ غُلَام کے لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى حَقِقَتِ الْقِتَالِ اس لیے کیونکہ وہ حقیقی لڑائی پر قادر ہے وَالزِمِّيُ اِنَّمَا يُرْزَخُ لَهُ اِذَا قَاتَلَ اور زمی کو بھی کچھ مال دیا جائے گا جب اس نے لڑائی کی ہو او دلّا عَلَى الطَّرِيقِ یا اس نے راستے پر رہنمائی کی ہو بھئی زمی نے لڑائی کی ہے تو اس کو بھی کچھ مال دیا جائے گا اور اگر اس نے مسلمانوں کی راستے کے اندر رہنمائی کی مثلا مسلمانوں کو لے گیا وہ ایسے راستوں پر جہاں سے مسلمانوں نے حملہ کیا اور ان کو فوراں فتح حاصل ہو گئی تو اگر اس قسم کی مدد کی ہے تو یاد رکھو پھر اس زمی کو حصے سے بھی زیادہ مال دیا جا سکتا ہے اگر لڑائی کی ہے پھر حصے سے کم ہی مال دیں گے کیونکہ یہ لڑائی جہاد کا حصہ ہے اور جہاد کے اندر زمی کو مسلمان کے برابر مال نہیں دیا جا سکتا لیکن اگر اس نے راستے کی رہنمائی کی ہے مسلمانوں کو لے گیا کہ فلاں فلاں طرف سے اگر تم قیلے کے آؤ تو تم آرام سے اس کو فتح کر لوگے تو اگر اس نے راستے پر رہنمائی کی ہے تو یہ تو جہاد کا حصہ نہیں ہے جہاد کا حصہ نہیں ہے لہذا اس کے اندر جتنا بھی انعام امام دینا چاہے اس کو دے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی جو چیز جہاد کا حصہ ہے اس میں مسلمانوں سے کم ہی مال دیں گے مسلمانوں کے برابر نہیں دیں گے لیکن جو حصہ جہاد کا نہیں ہے اس کے اندر زیادہ مال بھی اس کو دیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَزِمِّيُّ اِنَّمَا يُرْزَخُ لَهُ اِذَا قَاتَلَ اور زمی جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مال نکالا جائے گا جب وہ لڑائی کرے یا اس نے راستے پر رہنمائی کی اور لڑائی نہیں کی تو پھر بھی مال دیا جا سکتا ہے لِأَنَّ فِيهِمَّنْ فَعَطَ لِلْمُسْلِمِينَ اس لیے کیونکہ اس کے لڑنے میں یا اس کی دلالت میں بھی مسلمانوں کا فائدہ ہے مگر یہ کہ اس کے لیے حصے پر بھی زیادتی کی جا سکتی ہے رہنمائی کرنے میں جب اس کے اندر عظیم فائدہ ہو بھئی اور حصے تک نہیں پہنچایا جائے گا جب یہ لڑائی کرے جب یہ لڑائی کرے تو حصے تک نہیں پہنچائیں گے یعنی اگر پیدل اس نے لڑائی کی ہے تو پیدل کے حصے سے کم دیں گے اور اگر اس نے سوار ہو کر لڑائی کی ہے تو سوار کے حصے سے کم مال اس کو دیں گے تو کہتے ہیں وَلَا يُبَلَّغُ بِهِسَّهَمُ اِذَا قَاتَلَ اور حصے تک نہیں پہنچائے جائے گا جب یہ ذمی لڑائی کرے لِأَنَّهُ جِحَادٌ اس لئے کیونکہ لڑائی جو ہے وہ تو جہاد ہے وَالْأَوَّلُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ اور اول جو ہے یعنی دلالت کرنا وہ تو جہاد کے عمل میں سے نہیں ہے وہ جہاد کے عمل میں سے نہیں ہے لہذا اس میں زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے وَلَا يُسَوَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ فِي حُکْمِ الْجِحَادِ اور برابری نہیں کی جائے گی زمی اور مسلمان کے درمیان جہاد کے حکم میں یعنی لڑائی کے اندر مسلمان جتنا مال ہم اسے نہیں دیں گے آگے دیکھئے وَأَمَّ الْخُمُسُ فَيُقَسَّمُ عَلَى سَلَا سَلَا سَتِعَسْهُمِن بھئی چار خمس جو تھے وہ غازیوں کا حق تھا تو غازیوں میں کس کس کو کتنا حصہ دیں گے وہ صاحبِ ہدایہ نے بیان فرما دیا اب وہ جو خمس نکالا تھا پانچویں حصہ اب اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّ الْخُمُسُ اور باقی خمس جو ہے فَيُقَسَّمُ عَلَى سَلَا سَلَا سَتِعَسْهُمِن تو اس کو تین حصوں پر تقسیم کیا جائے گا سَحْمٌ لِلْيَتَامَا ایک حصہ یتیموں کے لیے ہوگا وَسَحْمٌ لِلْمَسَاقِينَ اور ایک حصہ مساقین کے لیے یعنی فقارا کے لیے ہوگا وَسَحْمٌ لِلْمِ سَبِيلِ اور ایک حصہ مسافروں کے لیے ہوگا اور یاد رکھنا یہ سارے مسارف ہیں مستحق نہیں اگر مستحق ہوں تو پھر تو ہر ایک کو دینا پڑے گا لیکن یہ سارے مسارف ہیں تو امام چاہے ان میں سے ایک ہی مسرف پر سارا مال خرچ کر دے چاہے تینوں پر خرچ کرے یہ امام کی مرضی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَسَحْمٌ لِبْنِ سَبِيلِ اور ایک حصہ مسافر کا ہے یاد خلو فقارا اُزَوِلْ قُرْبَا فِيهِم اور حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے جو فقارا ہیں جو محتاج ہیں وہ بھی انہی کے اندر داخل ہیں انہی تین قسموں میں میں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ آیت کے اندر اللہ کا نام بھی ذکر ہے تو وہ بطور برکت کے ہے اور حضور علیہ السلام کا حصہ کی وفاق کی وجہ سے ختم ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حصہ بھی ختم کیونکہ ان کا حصہ حضور کی مدد کی وجہ سے تھا اور حضور کا انتقال ہوا تو ان رشتہ داروں کی وہ جو حضور کی مدد کرتے تھے وہ مدد بھی کیا ہو گئے ختم اور باقی تین قسمیں رہ گئیں تو ان کا حصہ ہے البتہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی فقارا اور محتاج ہیں تو وہ بھی انہی تین قسموں کے اندر داخل ہوں گے اگر وہ یتیم ہیں تو وہ یتیموں میں داخل ہو گئے اور اگر وہ محتاج اور مسکین ہیں تو وہ مساکین میں داخل ہو گئے اور اگر وہ مسافر ہیں تو مسافروں کے اندر داخل ہو گئے البتہ عام یتیموں عام مسکینوں اور عام مسافروں پر حضور علیہ السلام کے خاندان والوں کو مقدم رکھا جائے گا تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے وہ قریبی رشتے دار جو فقارا ہیں وہ بھی انہی تین قسموں میں داخل ہو گئے وَيُقَدَّمُونَ اور حضور کے رشتہ داروں کو ان لوگوں پر مقدم کیا جائے گا وَلَا يُدْفَعُ إِلَىٰ أَغْنِيَائِهِم اور حضور کے رشتہ داروں میں سے جو مالدار ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ تو معلوم ہوا بھئے ادھر دیکھئے ہمارے نزدیک معلوم ہوا اب خموس کے تین مصرف ہیں بھئے کتنے مصرف ہیں تین جبکہ امام شافیر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں خموس کے ابھی بھی پانچ مصرف ہیں حضور علیہ السلام انتقال فرما گئے تو حضور علیہ السلام کا حصہ خلفاء کو دیا جائے گا اور وہ اس حصے کو پھر عوام پر خرچ کریں گے اور حضور علیہ السلام کے رشتہ دار چاہے مالدار ہوں چاہے غیر مالدار ان کو بھی حصہ ملے گا کیونکہ آیت میں ان کا بھی ذکر ہے اور اسی طرح یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا بھی حصہ ہے تو معلوم ہوا ہمارے نزدیک اب خموس کے مصارف تین ہیں جبکہ امام شافیر ہم اللہ کے نزدیک اب بھی خموس کے پانچ مصارف ہیں تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافیر ہم اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ ان کے لئے خموس کا خموس ہے خموس کا خموس بھئی مالِ غنیمت میں سے پانچوں حصہ نکال لیا گیا یہ ہے خموس اور پھر اس خموس کے قرآن میں کتنے مصارف ذکر ہوئے ہیں پانچ تو جب اس خموس کو ان پانچ میں تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو خموس کا خموس مل جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَ اللَّهُ اور امام شافیر رحم اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ کہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے خموس کا پانچوں حصہ ہوگا اور اس میں ان کے مالدار اور فقیر برابر ہیں یعنی سب کو ملے گا وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ لِلزَّكَرِ مِسْلُحَ الزِّلُونَ سَيَعِنِ اور اس کو تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان کے مذکر کے لیے دو مؤنس کے برابر حصہ ہوگا یعنی مردوں کو عورتوں سے دگنا حصہ دیا جائے گا وَيَقُونُ لِبَنِ حَاشِمِن وَبَنِ الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِم اور حضور علیہ السلام کے خاندان والوں میں سے صرف بنو حاشم اور بنو المطلب کو دیا جائے گا اوروں کو نہیں بھئی یاد رکھو حضور علیہ السلام بیٹے ہیں عبداللہ کے اور وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے مطلب اس کے اندر یاد رکھو توہ مشدد ہے تو حضور علیہ السلام کا نصب کس طرح ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم تو یہ جو حاشم کی اولاد ہے یہ بنو حاشم کہلاتے ہیں بھئی یہ حاشم حضور علیہ السلام کے پردادہ ہیں اور یاد رکھنا یہ پانچ بھائی تھے بھئی توجہ ہے یہ حاشم جو ہے ان کے چار اور بھائی بھی تھے تو یہ کل پانچ بھائی تھے ایک بھائی جو ہے انہوں نے اپنے پیچھے اولاد نہیں چھوڑی باقی چار بھائی جو ہیں ان کی اولاد ہوئی اور یہ سارے حضور علیہ السلام کے خاندان والے ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک حاشم اور ایک ان کے بھائی مطلب ان کی جو اولاد ہے صرف ان کا حصہ ہوگا یعنی بنو حاشم بنو حاشم کا کیا مانا حاشم کے بیٹے اور بنو المطلب کا کیا مانا مطلب کے بیٹے یعنی ان دو بھائیوں کی جو اولاد ہے خمس میں سے ان کو حصہ ملے گا جبکہ باقی دو بھائی جو ہیں وہ ان کا حصہ نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اور اس کی وجہ بھی ذکر کریں گے کہ یہ جو بنو حاشم تھے اور بنو المطلب تھے یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے ہر معاملے میں لڑائی تو نہیں کی لیکن باقی ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے اور انہی کی وجہ سے کفار کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائیں بھائی تو لہذا یہ بنو حاشم اور بنو المطلب ان کا حصہ ہوگا مالِ غنیمت میں تو حضور علیہ السلام کے دادا کا نام عبد المطلب اور حضور کے پردادا کے جو بھائی ہیں یعنی حاشم کے جو بھائی ہیں ان کا نام ہے مطلب بھائی تو امام شافر عملہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے بنو حاشم اور بنو المطلب کو خمس میں سے حصہ دیں گے تو کہتے ہیں لِ بَنِ حَاشِمِن وَبَنِ الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ اور یہ حصہ جو ہے یہ بنو حاشم اور بنو المطلب کے لئے ہوگا دُونَ غَيْرِهِمْ نہ کہ ان کے علاوہ کے لئے لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے امام شافر اللہ کی دلیل چڑھ رہی ہے وہ فرماتے ہیں وَلِدِ الْقُرْبَى کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ خموس کس کے لئے ہے حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لئے ہے تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِدِ الْقُرْبَى اللہ تعالیٰ کے قول وَلِدِ الْقُرْبَى کی وجہ سے مِن غَيْرِ فَاصْلٍ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِیرِ بغیر کوئی فرق کیے مالدار اور فقیر میں آیت کے اندر مطلقاً حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا ذکر ہے اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں کیا گیا اور یاد رکھو احناف جو ہیں وہ امام شافر احملہ کے ساتھ اس بات میں تو اتفاق کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خاندان والوں میں سے صرف بنو حاشم اور بنو المطلب کو ملے گا اس بات میں تو ہم بھی امام شافر احملہ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں البتہ امام شافر احملہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو مالدار ہیں ان کو بھی ملے گا اس میں احناف امام شافر احملہ سے اختلاف کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے جو فقاراں ہیں ان کو خموس میں سے حصہ دیا جائے گا جو مالدار ہیں ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا اب آگے ہماری دلیل آگئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الخلفاء الاربعہ تر راشدین رضی اللہ تعالی عنہم قسموہ اس خموس کو تقسیم کیا علیہ سلاسہ تر اصحمن تین حصوں پر ہماری دلیل کیا ہے کہ خلفاء راشدین نے بھی اس خموس کو تین حصوں پر تقسیم کیا تو کہتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الخلفاء الاربعہ تر راشدین رضی اللہ تعالی عنہم قسموہ علیہ سلاسہ تر اصحمن کے چاروں خلفاء راشدین نے اس خموس کو تقسیم کیا تین حصوں پر علیہ نحوی ما قل ناہو اسی طریقے پر جو ہم نے کہا ہے جیسے ہم نے ذکر کیا وَقَفَا بِهِمْ قُدْوَتًا اور یہ کافی ہیں بے اعتبار پیشوا ہونے کے یعنی ان کی اقتداء ہمارے لیے کافی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی اور خلیفہ راشدین کی پیروی اور اتباع کا حکم دیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَفَا بِهِمْ قُدْوَتًا اور یہ خلیفہ راشدین کافی ہیں بے اعتبار پیشوا ہونے کے وَقَالَ علیہ الصلاة والسلام اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر بنی حاشمین اے بنو حاشم کے خاندان والو ان اللہ تعالی کریہ لکم غسالتا ناسی وَأَوْسَاخَهُمْ اللہ تعالی نے تمہارے لیے ناپسند کیا غسالتا ناسی غسالا بھئی یاد رکھو غسالا کسی چیز کو دھونے سے جو میل کچل نکلتا ہے اس کو غسالا کہتے ہیں وہ جو کسی چیز کی دھون ہے وہ جو کسی چیز کے میل کچل دھونے سے نکلا ہے اس کو غسالا کہتے ہیں اور اَوْسَاخ جو ہے یہ بھی میل کچل کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یا معاشر بنی حاشمین اے بنو حاشم کے خاندان والو ان اللہ تعالی کریہ لکم غسالتا ناسی وَأَوْسَاخَهُمْ اللہ تعالی نے تمہارے لیے لوگوں کا غسالا اور ان کے میل کچل کو ناپسند کیا ہے بھئی زکاة یہ مال کا میل کچل ہے تو لہٰذا حضور علیہ السلام کے خاندان والوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے بھئی اے بنو حاشم کے خاندان والو اللہ نے تمہارے لیے لوگوں کا غسالا اور ان کے میل کچل کو ناپسند کیا ہے وَأَوْوَزَكُمْ مِّنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ اور اس کے عیوز تمہیں خُمُسُ الْخُمُسِ دیا ہے اس کے عیوز میں تمہیں خُمُسُ الْخُمُسِ یعنی خُمُس کا پانچھویں حصہ دیا ہے دلیل بھی چل رہی ہے بھئی وَالْعِبَزُ إِنَّمَا يَسْبُطُ فِي حَقِّ مَنْ يَسْبُطُ فِي حَقِّهِ الْمُعَوَّزُ ہم کہتے ہیں دیکھو اس حدیث کے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم کے خاندان والوں سے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے لوگوں کے میل کچل کو ناپسند کیا ہے یعنی تمہیں زکاة دی جائے یہ اللہ کو پسند نہیں بلکہ اس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے خُمُس کا پانچھویں حصہ مقرر کیا ہے اور زکاة کس کو دی جاتی ہے فقارا کو تم معلوم ہوا زکاة کا جو عیوز ہے یعنی خُمُس الخُمُس وہ بھی کس کو دیا جائے گا جو ان کے فقارا ہیں بھئی دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَالْعِبَزُ إِنَّمَا يَسْبُطُ فِي حَقِّ مَنْ يَسْبُطُ فِي حَقِّهِ الْمُعَوَّزُ اور عیوز تو ثابت ہوتا ہے اسی کے حق میں جس کے حق میں معوز یعنی زکاة ثابت ہو اور زکاة تو صرف فقیر کو دی جاتی ہے لہذا معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے جو فقارا ہیں انہی کو خُمُس دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَالْعِبَزُ إِنَّمَا يَسْبُطُ فِي حَقِّ مَنْ يَسْبُطُ فِي حَقِّهِ الْمُعَوَّزُ اور عیوز تو اسی کے حق میں ثابت ہوگا جس کے حق میں معوز یعنی زکاة ثابت ہوگی وَهُمُ الْفُقَارَاءُ اور وہ فقارا ہیں فقارا کو زکاة دی جاتی ہے معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے جو فقارا ہیں خُمُس کا خُمُس بھی انہی کو ملے گا وَالْنَبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْطَاهُمْ لِلْنُسْرَتِ اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جو عطا کیا لِلْنُسْرَتِ وہ مدد کی وجہ سے تھا اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّلَ کہ حضور علیہ السلام نے علت بیان فرمائی فَقَالَ پَسْ فَرْمَایَا اِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا مَعِهَا كَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامُ بھئی یہ روایات میں آتا ہے بھئی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے بنو حاشم والوں کو بھی حصہ دیا اور بنو المطلب والوں کو بھی حصہ دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت جبہر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے رشتے دار ہیں البتہ یہ بنو حاشم یا بنو المطلب میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کے بھائیوں کی اولاد میں سے ہیں حاشم کے جو دوسرے بھائی تھے ان کی اولاد میں سے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بنو حاشم کو بھی حصہ دیا آپ نے بنو المطلب کو بھی حصہ دیا ہم بھی تو آپ کے اتنے ہی قریبی رشتے دار ہیں ہم بھی تو آپ کے اتنے ہی قریبی رشتے دار ہیں آپ نے ہمیں اس میں سے حصہ نہیں دیا تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح رہے جاہلیت میں بھی اور اسلام کے اندر بھی یعنی انہوں نے میری بڑی مدد کی ہے اس لئے ان کو حصہ دیا گیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْطَاهُمْ لِلنَّسْرَةِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو نصرت اور مدد کی وجہ سے دیا اَلَا تَرَا کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّلَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان فرمائی یعنی اس کی وجہ بیان فرمائی فَقَالَتُ فَرْمَایا اِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا مَعِيْهَا كَازَافِ الْجَاہِلِيَّتِ وَالْإِسْلَامِ کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح رہے جاہلیت میں اور اسلام میں وَشَبَّقَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ اور حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں میں تشبیق فرمائی یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح رہے ہیں جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی تو کہتے ہیں دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّاسِ اس نے اس بات پر دلالت کی کہ نص کے اندر جو مراد ہے قُرْبُ النُصْرَتِ لَا قُرْبُ الْقَرَابَتِ وہ مدد والی قُرْبَت ہے نہ کہ رشتہ داری والی قُرْبَت آیت میں کیا آیا وَلِدِ الْقُرْبَ تو یہاں قُرْبَت سے کونسی قُرْبَت مراد ہے رشتہ داری والی قُرْبَت مراد نہیں ہے بلکہ نصرت اور مدد والی قُرْبَت مراد ہے یہ معنی ہے اس نے اس بات پر دلالت کر دی کہ نص کے اندر یعنی آیت کے اندر مراد جو ہے قُرْبُ النُصْرَتِ لَا قُرْبُ الْقَرَابَتِ وہ مدد کی قُرْبَت ہے رشتہ داری کے قُرْبَت نہیں ہے آگے دیکھئے قَالَ فَأَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْخُمُسِ اور باقی اللہ تعالی کا ذکر خُمُس کے اندر فَإِنَّهُ لِفْتِتَاحِ الْقَلَامِ وہ کلام کے آغاز کے لیے ہے تَبَرُّقًا بِسْمِهِ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے خُمُس کے اندر جو اللہ کا نام ذکر کیا گیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو یہ اللہ کا نام بطور برکت کے ذکر کیا گیا تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لِفْتِتَاحِ الْقَلَامِ تَبَرُّقًا بِسْمِهِ یہ کلام کے آغاز کے لیے ہے اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے وَسَحْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ سَقَطَ بِمَوْتِهِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ساقط ہو گیا ان کے انتقال کی وجہ سے کَمَا سَقَطَ الصَّفِيُ جیسے کہ صفی ساقط ہو گیا صفی کا معنی ہے چونہ ہوا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ وہ مالِ غنیمت میں سے کوئی بھی چیز اپنے لیے پسند کر سکتے ہیں مثلا ان کو کوئی زیرہ پسند آگئی یا ان کو کوئی گھوڑا پسند آگیا یا کوئی تلوار پسند آگئی یا کوئی باندی پسند آگئی یا کوئی غلام وغیرہ پسند آگیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ مالِ غنیمت کے اندر تقسیم سے پہلے جو بھی چیز پسند کرنا چاہیں وہ پسند کر سکتے ہیں اپنے لئے بھئی اس کو صفی کہتے تھے صفی کا معنی چونہ ہوا یعنی چونی ہوئی چیز جو ہے صفیون تو کہتے ہیں وَسَحْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ سَقَتَ بِمَوْتِهِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ساقت ہو گیا حضور علیہ السلام کی موت کی وجہ سے کَمَا سَقَتَ الصَّفِيُ جیسے کہ صفی ساقت ہو گیا صفی کس کے لئے ہوتا تھا حضور کے لئے تو حضور کا انتقال ہوا تو صفی بھی ساقت ہو گیا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ کَانَ يَسْتَحِقُهُ بِرِسَالَتِهِ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اس حصے کے مستحق ہوتے تھے بِرِسَالَتِهِ معلوم ہوا قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ تو یہاں رسول کو ذکر کیا گیا اور رسول مشتق ہے رسالت سے اور مشتق پر جب کوئی حکم لگایا جائے تو اس کے علت مشتق منہو یعنی وہ مستر ہوتا ہے معلوم ہوا حضور علیہ السلام کو خمس میں سے حصہ دیا جاتا تھا وہ حضور کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے ملتا تھا اور حضور علیہ السلام جب انتقال فرما گئے تو اب وہ حصہ خلفاء کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ حصہ حضور کو ملتا تھا کس وجہ سے رسالت کی وجہ سے اور حضور کے بعد تو کوئی رسول نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ كَانَ يَسْتَحِقُهُ بِرِسَالَتِهِ اور اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام جو ہیں اپنے حصے کے مستحق ہوتے تھے رسول ہونے کی وجہ سے وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ اور حضور علیہ السلام کے بعد تو کوئی رسول نہیں لہذا وہ حصہ کسی خلیفہ وغیرہ کو بھی نہیں ملے گا وَالصَّفِيُّ شَيْءُ مطلب میں آیا تھا کَمَا سَقَتَ الصَّفِيُّ اب صاحبِ ہدایہ اس کی وضاحت فرمارے ہیں کہتے ہیں وَالصَّفِيُّ شَيْءُ اُنْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَصْطَفِيهِ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيمَتِ اور صفی جو ہے ایسی چیز ہوتی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے چن لیتے تھے مِنَ الْغَنِيمَتِ غنیمت میں سے مِسْلُ دِرْعِن اَوْ سَيْفِن اَوْ جَارِيَتِن جیسے کہ زیرہ ہے دِرْعِن بھئی زیرہ لوہی کی جو قمیس ہوتی تھی مِسْلُ دِرْعِن جیسے کہ زیرہ ہے اوْ سیفن یا تلوار ہے اوْ جاریتن یا باندی ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں يُصْرَفُ السَّحْمُ الرَّسُولِ الْخَلِیفَتِ کے خرچ کیا جائے گا حضور علیہ السلام کے حصے کو خلیفہ کی طرف یعنی حضور کا حصہ وہ خلیفہ کو ملے گا وَالْحُجَّتُ عَلَيْهِمَا قَدَّمْنَاهُ اور ان کے خلاف حجت جو ہے ان کے خلاف دلیل جو ہے مَا قَدَّمْنَاهُ وہ چیز ہے جس کو ہم نے مقدم ذکر کر دیا یعنی خلافہ راشدین کا عمل خلافہ راشدین خموس میں سے اپنا حصہ نہیں نکالتے تھے بلکہ تین مصرفوں پر اس کو خرچ فرماتے تھے بھئی آگے دیکھئے وَسَحْمُ زَوِلْ قُرْبَا قَانُ يَسْتَحِقُونَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَّلَامُ بِن نُصْرَتِ اب بھئی وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو رشتہ داروں کو حصہ ملتا تھا وہ حضور کی مدد کی وجہ سے ملتا تھا پیچھے شرعہ کے اندر تو یہ بات ذکر کر دی صاحبِ ہدایہ نے لیکن مطن میں تو یہ بات ابھی ذکر نہیں ہوئی تھی اب اس کو ذکر کر رہے ہیں مطن کے اندر کہتے ہیں وَسَحْمُ زَوِلْ قُرْبَا اور حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا جو حصہ ہے کانو يستحقونہو فی زمن النبی علیہ الصلاة والسلام وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس کے مستحق ہوتے تھے بِن نُصْرَتِ مدد کرنے کی وجہ سے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی بھئی قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَبَعْدَهُ بِالْفَقْرِ اور حضور علیہ السلام کے بعد حضور کے رشتہ داروں کو حصہ ملے گا بِالْفَقْرِ فقر کی وجہ سے محتاج ہونے کی وجہ سے قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيف اس قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيف سے مراد صاحبِ ہی دایا ہیں قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ عَسَمَهُ اللَّهُ اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے حَادَ الَّذِي ذَكَرَهُ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ یہ جو صاحبِ قُدُورِ نے ذکر فرمایا یہ امامِ کرخی رحمہ اللہ کا قول ہے بھئی متن میں آیا کہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کو حضور کی زندگی میں ملتا تھا اس لئے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے تھے اور حضور کے بعد اب وہ اس کے مستحق ہوں گے محتاج ہونے کی وجہ سے یہ صاحبِ قُدُورِ نے ذکر فرمایا اور صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں یہ امامِ کرخی رحمہ اللہ کا قول ہے امامِ کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے جو محتاج ہیں اس خمس میں سے ان محتاجوں کو بھی دیا جائے گا جبکہ امامِ تحابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے جو فقاراں ہیں ان کو بھی خمس میں سے مال نہیں دیا جائے گا ان کو بھی خمس میں سے مال نہیں دیا جائے گا بھئی وجہ یہ کہ یہ خمس جو ہے یہ بھی زکاة کے مثل ہو گیا کیوں؟ زکاة کے مثل کیسے ہوا کہتے ہیں دیکھتے نہیں مصرف کو آپ دیکھ لیں یہ صرف کس کو دیا جا رہا ہے حضور کے خاندان کے فقراء کو معلوم ہوا یہ بھی کس کے معنی میں ہے زکاة کے معنی میں ہے اور جب یہ زکاة کے معنی میں ہے تو زکاة دینا تو ان کو حرام ہے لہذا اس خمص میں سے بھی ان کو حصہ دینا حرام ہے بھئی تو کہتے ہیں ادھالذی ذکرہو قول القرخی رحمہ اللہ اور یہ جو صاحب قدوری نے مطن کے اندر ذکر کیا یہ امام کرخی رحمہ اللہ کا قول ہے وقالتحاوی رحمہ اللہ اور امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سحم الفقیر منہم ساقت اعزان کہ حضور کے رشتہ داروں میں سے جو فقیر ہے اس کا حصہ بھی ساقت ہے اس کو بھی نہیں ملے گا لما روینا منالاجمائی اس اجمائی کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دیا کہ خلفاء راشدین جو ہیں اس کے تین حصے کرتے تھے خلفاء راشدین اس کے تین حصے کرتے تھے معلوم ہے حضور کے رشتہ داروں کا حصہ وہ نہیں نکالتے تھے تو کہتے ہیں لما روینا منالاجمائی اس اجمائی کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دیا ولئن فیہم معنی الصدقاتی اور نیز اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کے حصے کے اندر بھی صدقے اور زکاة والا معنی ہے نظاراً الی المصریفی مصرف کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ صرف کس کو ملتا ہے فقراء کو معلوم ہوا یہ اس میں بھی زکاة والا معنی ہے فَيُوْحَرَمُكَمَا يُحْرَمُ الْعُمَالَتُ بھئی حراما یحرمو کے معنی ہوتے ہیں محروم کرنا حراما یحرمو کا کیا معنی؟ محروم کرنا تو فَيُوْحَرَمُ تو ان کو محروم کیا جائے گا اس سے كَمَا يُحْرَمُ الْعُمَالَتُ جیسے کہ ان کو عمالہ سے محروم کیا جاتا ہے عمالہ کہتے ہیں وہ مال جو عاملین زکاة کو دیا جاتا تھا بھئی جو لوگ خلیفہ کی طرف سے مقرر ہوتے تھے بھئی اور ایک ایک بستی جاتے گھومتے اور لوگوں سے زکاة ہی کٹھی کر کے لاتے تھے تو دیکھو وہ اپنا وقت دے رہے ہیں کئی کئی دن لگا رہے ہیں زکاة ہی کٹھی کرنے میں تو ان کو بھی کچھ اس میں سے مال دیا جاتا تھا اس کو عمالہ کہتے تھے تو جیسے حضور علیہ السلام کے خاندان والوں کو زکاة دینا جائز نہیں اسی طرح ان کو یہ عمالہ اجرت کے طور پر یہ عمالہ دینا بھی جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں فَيُحَرَّمُكَمَا يُحَرَّمُ الْعُمَالَتُ تو ان کو اس خمص سے بھی محروم کیا جائے گا جیسے ان کو عمالہ سے محروم کیا جاتا ہے تو یا تو یہ آپ مجرد سے پڑھ لیں اور آپ چاہیں تو بابِ تفعیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں فَيُحَرَّمُكَمَا يُحَرَّمُ الْعُمَالَتُ تو ان پر اس خمص کو بھی حرام قرار دیا جائے گا جیسے کہ عمالہ کو ان پر حرام قرار دیا گیا ہے وَجْهُ الْاوَلِ پہلے قول کی وجہ پہلا قول کس کا تھا امام کرخی کا وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے جو فقرہ ہیں ان کو یہ مال دیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَجْهُ الْاوَلِ پہلے قول کی جو وجہ ہے وَقِيلَهُ وَلْأَصَحُ اور کہا گیا ہے کہ وہ قول زیادہ صحیح ہے اس کی دلیل جو ہے مَا رُوِيَا وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ اَعْتَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جو رشتے دار فقرہ تھے ان کو دیتے تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خمص میں سے دیتے تھے بھئی پھر دیکھ لیجئے ترجمہ وَجْهُ الْاوَلِ پہلے قول کی وجہ وَقِيلَهُ وَالْأَصَحُ اور کہا گیا ہے وہ قول زیادہ صحیح ہے مَا رُوِيَا اس پہلے قول کی وجہ جو ہے وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ اَعْتَ الْفُقَرَاءَ اَمِنْهُمْ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے جو فقارہ ہوتے تھے ان کو دیتے تھے وَالْإِجْمَعُ عَقَدَ عَلَىٰ سُقُوتِ حَقِّ الْأَغْنِيَائِ اور اجماع جو منعقد ہوا ہے وہ مالداروں کا حق ساقط ہونے پر ہے بھئی امام تحاوی رحم اللہ نے دلیل ذکر کی تھی کہ لِمَا رَوَيْنَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وہ جو اجماع ہم نے روایت کر دیا کہ خلفاء راشدین صرف تین حصے کرتے تھے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ خلفاء راشدین کا جو اجماع منعقد ہوا تھا وہ ان کے مالداروں کے حصے کے ساقط ہونے پر اجماع ہوا تھا ان کے جو فقارہ ہیں ان کے حصے کے ساقط ہونے پر اجماع نہیں اسی لئے تو حلط عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے جو فقارہ ہوتے تھے ان کو دیا کرتے تھے تو کہتے ہیں وَالْإِجْمَعُ عَقَدَ عَلَىٰ سُقُوتِ حَقِّ الْأَغْنِيَائِ اور اجماع منعقد ہوا تھا ان میں سے مالداروں کے حق کے ساقط ہونے پر امَّا فُقَرَاؤُهُمْ اور باقی ان میں سے جو فقارہ ہیں يَدْخُلُونَ فِي الْأَصْنَا فِي السَّلَا سَتِي تو وہ ان تین قسموں کے اندر ہی داخل ہیں یعنی وہ یتیموں یا مسکینوں یا مسافروں ہی میں داخل ہیں آگے دیکھئے وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ عَوِلْإِسْنَانِ دَارَ الْخَرْبِ بھئی دو چار مسلمان گئے دار الحرب کے اندر اور وہاں کچھ مال چھین کر لے آئے تو کیا اس میں سے بھی خموس نکالا جائے گا تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں خموس مالِ غنیمت میں سے نکالا جاتا ہے اور مالِ غنیمت اسے کہتے ہیں جسے مسلمان قوت کے ذریعے چھین کر لائیں اور یہ دو چار جو ہیں جو مال چھین کر لائے ہیں ان کو تو کوئی قوت حاصل نہیں ہے ان کو تو کوئی قوت حاصل نہیں ہے دیکھو مال وہاں سے چھینتے ہی یہ فوراں وہاں سے نکلے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ عَوِلِسْنَانِ دَارَ الْخَرْبِ اور جب ایک یا دو افراد دار الحرب میں داخل ہوئے مغیرینہ اس حال میں کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں اغارہ یغیر اغارتان کا کیا معنی ہے حملہ کرنا کہ اگر ایک یا دو افراد دار الحرب میں داخل ہوئے ہیں مغیرینہ اس حال میں کہ انہوں نے حملہ کیا ہے بغیر اذن الامامی امام کی اجازت کے بغیر فَأَخَذُو شَيْئًا پھر انہوں نے کوئی چیز لے لی لم يخمس تو اس میں سے خمس نہیں لیا جائے گا بھئی میری کتاب میں ہے لم يخمس یہ مناسب نہیں ہے بھئی خمسہ يخمس کا معنی ہوتا ہے مال میں سے پانچوں حصہ لینا اور خمسہ يخمس تخمیس اگر باب تفعیل میں ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مال کے پانچ حصے کرنا تو وہ معنی بھی اگر یہاں ہو جائے گا لم يخمس بھی لیکن زیادہ بہتر کیا ہے لم يخمس کہ اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا فَأَخَذُو شَيْئًا انہوں نے کوئی چیز وہاں لے لی لم يخمس تو اس میں سے پانچوں حصہ نہیں دیا جائے گا لِأَنَّ الْغَنِيمَتَهُوَ الْمَاخُوزُ قَهَرًا وَغَلَبَتًا اس لیے کیونکہ غنیمت وہ مال ہے جس کو لیا گیا ہو قَهَرًا وَغَلَبَتًا غلبے کے طور پر قَهَرًا وَغَلَبَتًا دونوں کا ایک ہی معنی ہے قَهَرًا کا معنی بھی ہے غلبہ بھئی تو یہ جو آگے وَغَلَبَتًا آرہا ہے یہ عطف تفسیری ہے اسی قَهَرًا کا معنی بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْغَنِيمَتَهُوَ الْمَاخُوزُ قَهَرًا وَغَلَبَتًا اس لئے کیونکہ غنیمت وہ مال ہے جس کو غلبے کے طور پر لیا گیا ہو یعنی قوت کے ذریعے لیا گیا ہو لَغْتِلَاسًا وَسَرِقَتًا اختلاس کہتے ہیں کوئی چیز اچک لینا لوگ غفلت میں ہیں اور ایک آدمی ایک چیز اٹھا کر لے جائے اس کو کہتے ہیں اختلاس بھئی اچک لینا تو کہتے ہیں غنیمت وہ مال ہے جس کو غلبے کے ذریعے لیا جائے لَغْتِلَاسًا وَسَرِقَتًا نہ کہ بطور اچکنے کے یا چوری کے یعنی جو مال اچک لیا ہے یا چوری کر لیا ہے اس کو مال غنیمت نہیں کہتے وَالْخُمُسُ وَظِیفَتُهَا اور خمس جو ہے وہ تو غنیمت کا وظیفہ ہے خمس تو کس میں سے لیتے ہیں مال غنیمت میں سے لیتے ہیں اور غنیمت وہ ہے جسے قوت بازو کے ذریعے چھینہ جائے وَلَوْدَخَلَ الْوَاحِدُ عَوِلْحِسْنَانِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ بھئی اب صورت یہ ہے ایک یا دو مسلمان دار الحرب گئے ہیں لیکن امام کی اجازت سے گئے ہیں تو کیا یہ جو مال لے کر آئیں اس میں سے خمس نکالا جائے گا تو ایک روایت کے مطابق اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا اور دوسری روایت کے مطابق اس میں سے خمس نکالا جائے گا کیونکہ امام کی جب اجازت سے گئے ہیں تو معلوم ہے امام ان کی مدد کرے گا تو کیتے ہیں وَلَوْدَخَلَ الْوَاحِدُ عَوِلْحِسْنَانِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ اور اگر ایک یا دو امام کی اجازت سے دار الحرب میں داخل ہو گئے فَفِیْهِ رِوَایَتَانِ تو اس میں دو روایتیں ہیں وَالْمَشْهُورُ اور مشہور روایت یہ ہے کہ اَنَّهُ يُخْمَسُ کہ اس میں سے خمس نکالا جائے گا لِأَنَّهُ لَمَّا عَزِنَ لَهُمُ الْإِمَامُ اس لئے کیونکہ جب ان کو امام نے اجازت دے دی فَقَدِلْتَزَمَنُ سْرَتَهُمْ بِالْإِمْدَادِ اَمَدَّ يُمِدُّ اِمْدَادُ کا معنی ہے فوجی کمک پہنچانا اَمَدَّ يُمِدُّ اِمْدَادُ کا کیا معنی ہے فوجی امداد پہنچانا پیچھے مدد کا لفظ بھی ذکر ہوا تھا میں نے بتایا تھا مدد جو ہے عربی زبان میں مدد کا معنی مدد کرنا بھی ہے اور اسی طرح مدد جو ہے فوجی کمک کو بھی کہتے ہیں یعنی اور مجاہدین مدد کے لئے پہنچیں اس کو کیا کہتے ہیں مدد بھئی اور اَمَدَّ يُمِدُ اِمْدَادُ کا کیا معنی ہے مدد پہنچانا یعنی فوجی کمک پہنچانا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا عَزِنَ لَهُمُ الْإِمَامُ اس لئے کیونکہ جب امام نے ان کو اجازت دی ہے فَقَدِلْتَزَمَ تو تحقیق امام نے التزام کر لیا ہے نُصْرَتَهُمْ ان کی مدد کرنے کا بِلْإِمْدَادِ فوجی کمک پہنچانے کے ذریعے فَصَارَكَ الْمَنَعَتِ تو یہ بھی لشکر کی طرح ہو گئے کہ ان کے پیچھے مدد پہنچے گی فَإِنْدَ خَلَتْ جَمَاعَتٌ لَهَا مَنَعَتٌ اب بھئی بڑی جماعت مسلمانوں کی گئی دار الحرب کے اندر اور ان کو قوت حاصل ہے یہ جو مال لے کر آئیں گے اس میں سے خمس نکالا جائے گا کہتے ہیں فَإِنْدَ خَلَتْ جَمَاعَتٌ لَهَا مَنَعَتٌ اگر کوئی ایسی جماعت داخل ہوئی دار الحرب میں کہ ان کو قوت حاصل تھی فَآخَذُو شَيْئًا پس انہوں نے کوئی چیز لے لی خمسہ تو اس میں سے پانچوں حصہ نکالا جائے گا وَإِلَّمْ يَعْزَنْ لَهُمُ الْإِمَامُ اگرچہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو لِأَنَّهُ مَاخُوزٌ قَحْرًا وَغَلَبَتًا اس لیے کیونکہ اس مال کو بطور غلبے کے لیا گیا ہے فَقَانَ غَنِيمَتًا تو یہ مال جو ہے غنیمت ہوگا وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ اَنْ يَنْصُرَهُمْ بھئی اگرچہ یہ امام کی اجازت کے بغیر گئے ہیں لیکن پھر بھی امام پر واجب ہے ان کی مدد کرنا اس لیے کیونکہ اگر امام ان کی مدد نہیں کرے گا اور ان کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا یہ تو گویا وہ مسلمانوں کو کمزور کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ اَنْ يَنْصُرَهُمْ اور اس لیے کیونکہ امام پر واجب ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اِذْ لَوْ خَزَلَهُمْ خَزَلَا يَخْزُولُ کا معنی ہے کسی کی مدد نہ کرنا یعنی اس کو بیار و مددگار چھوڑ دینا کہتے ہیں اِذْ لَوْ خَزَلَهُمْ اس لیے کیونکہ امام جو ہے وہ اگر ان کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا کَانَ فِيهِ وَحْنُ الْمُسْلِمِينَ تو اس میں تو مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے لہذا یہ اس کے لیے جائز نہیں اس پر واجب ہے ان کی مدد کرے بِخِلَافِ الْوَاحِدِ وَلْإِسْنَيْنِ بِخِلَافِ ایک یا دو افراد کے کہ اگر ایک یا دو افراد گئے ہیں تو کہتے ہیں بِخِلَافِ الْوَاحِدِ وَلْإِسْنَيْنِ بِخِلَافِ ایک یا دو افراد کے لِعنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نُصْرَةُهُمْ اس لیے کیونکہ امام پر ان کی مدد کرنا واجب نہیں ہے آگے دیکھئے زائد دینا حصے سے زائد دینا فصل فی تنفیل یہ فصل ہے تنفیل کے بیان میں یعنی زائد مال دینے کے بیان میں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَا بَأَسَ بِأَن يُنَ فِي لَلْ اِمَامُ فِي حَالِ الْقِتَالِ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ زائد مال دے لڑائی کی حالت میں امام زائد مال دے لڑائی کی حالت میں اور یاد رکھنا صاحب قدوری کے الفاظ ہیں وَلَا بَأَسَ اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عدام حرج نہیں ہے بلکہ اس سے مراد استخباب ہے اس سے مراد استخباب ہے کیونکہ امام محمد رحم اللہ نے مبسود کے اندر تصریح کی ہے کہ امام کا مجاہدین کو اُبھارنا یہ مستحاب ہے بھئی خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے اے پیغمبر مومنین کو قتال پر اُبھاریے تو یہاں امر آیا اے پیغمبر مومنین کو قتال پر اُبھاریے اور امر آتا ہے وجوب کے لیے معلوم ہوا مومنین کو لڑائی پر اُبھارنا واجب ہے لیکن لڑائی پر اُبھارنا وہ صرف انعام کے ذریعے ہی اُبھارنا نہیں ہوتا بلکہ ویسے ان کو واضح نصیحت کرنا اور ان کو جہاد کی ترغیب دینا اور اسی طرح انعام کے ذریعے ان کو اُبھارنا جس طریقے سے بھی ہوتا مسلمانوں کو جہاد پر اُبھارا جائے گا تو مطلقاً اُبھارنا یہ تو ہے واجب کیونکہ ہر ریز المؤمنین امر آیا قرآن کے اندر بھئی اور البتہ اس اُبھارنے کے اندر ایک خاص نوع ہے کہ انعام کے وعدے کے ذریعے ان کو اُبھارے تو وہ ایک خاص نوع ہے وہ واجب نہیں البتہ وہ مستحب ہے تو مطلقاً اُبھارنا واجب اور خاص نوع یعنی انعام کے ذریعے اُبھارنا یہ مستحب ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا بَعْسَ بِأَنْ يُنَفِي لَلْإِمَامُ فِي حَالِ الْقِتَالِ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ زائد مال دے لڑائی کی حالت میں وَيُحَرِّزَ عَلَى الْقِتَالِ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ امام لڑائی پر اُبھارے يُحَرِّزَ اس کا عطف ہے بھی اَنْ يُنَفِي لَا پر تو وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب وَيُحَرِّزَ عَلَى الْقِتَالِ اور کوئی حرج نہیں کہ امام لڑائی پر اُبھارے فَيَقُولَ اس کا بھی اسی پر عطف ہے یہ بھی منصوب ہے فَيَقُولَ تو امام کہے جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو اس کے لئے اس سے چھینہ ہوا مال ہے سلب سلب کہتے ہیں چھینہ ہوا مال بھئی لام پر بھی فتحہ ہے یاد رکھو یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کے اندر جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو اس کے لئے ہے اس کا چھینہ ہوا مال یعنی اس مقتول سے چھینہ ہوا مال وہ اسی قتل کرنے والے کو ملے گا اور یہاں آیا ممن قتل قتیلا قتیل سے مراد ہے مقتول بھئی اور مجھے بتائیے زندہ آدمی کو قتل کیا جاتا ہے یا مقتول کو قتل کیا جاتا ہے زندہ کو قتل کیا جاتا ہے لیکن یہاں اس زندہ آدمی کو مقتول کے ساتھ ذکر کر دیا گیا اس کو کہتے ہیں مجاز بالمشارفہ یعنی ایک چیز جس حالت کی طرف لوٹنے والی ہے پہلے سے ہی اسی نام کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا جائے تو چونکہ یہ جو زندہ ہیں یہ اب مقتول ہونے والے ہیں تو اب ہی سے ان کو مقتول کہہ دیا گیا تو حضور فرماتے ہیں من قتل قتیلا فلہو سلبوہو جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو اسی کے لئے ہے اس کا چھینہ ہوا مال یہ تو صورت تھی کہ امام عام اعلان کرتا ہے افراد میں افراد میں کہ جو فرد جس مقتول کو قتل کرے گا اس کے لئے اس کا سلب ہوگا اور اگر ایک جماعت ہے پوری اس کو امام بھیج رہا ہے کسی جگہ پر تو امام ان سے کہہ سکتا ہے کہ جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے خمس نکالنے کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کا چوتھا حصہ میں تمہیں دوں گا پورے لشکر میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کو امام کسی طرح بھیج رہا ہے کہ یہ کام کر کے آؤ دشمن کو فلا جگہ نقصان پہنچا کے آؤ اور کہتا ہے اگر تم کامیاب لوٹے تم جتنا مال غنیمت ملے گا اس میں سے خمس نکالنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا چوتھا حصہ میں تمہیں دوں گا تو دیکھو معلوم ہوا ایک ایک فرد کو بھی امام اُبھار سکتا ہے اور پوری جماعت کو بھی اُبھار سکتا ہے اِنعام کے ذریعے تو یہ معنی ہے وَيَقُولَ لِسَرِيَّتِ اور سَرِيَّ سے یعنی مجاہدین کے دستے سے امام کہے قَدْ جَعَلْتُ لَكُمُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ کہ میں نے تمہارے لئے رُبُع کر دیا خمس کے بعد خمس کے بعد میں نے تمہارے لئے رُبُع کر دیا بھئی ادھر دیکھئے کل مال کے پانچ حصے کی ہے اس میں سے ایک خمس نکال لیا باقی کتنے خمس بچے چار خمس بچے ان میں سے ایک پورا خمس یہ باقی بچ جانے والے مال کا رُبُع ہے تو یہ مراد ہے اور یہ کہ امام فوجی دستے سے کہے قَدْ جَعَلْتُ لَكُمُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ کہ خمس کے بعد رُبُع جو ہے وہ میں نے تمہارے لئے کر دیا مَعْنَاهُ بَعْدَ مَا رُفِعَ الْخُمُسُ صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں مطن کی مطن میں کیا آیا قَدْ جَعَلْتُ لَكُمُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ میں نے تمہارے لئے رُبُع کر دیا خمس کے بعد صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں خمس کے بعد کا معنی یہ ہے خمس نکالنے کے بعد کہتے ہیں معنی معنی اس قول کا یہ ہے کہ بعدما رُفِعَ الْخُمُسُ بعد اس کے کہ جب خمس نکال لیا جائے لِأَنَّ تَحْرِزَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ اُبھارنا جو ہے وہ مندوب مستحب ہے قَالَ اللَّهُ تعالیٰ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں يَا يُحَنَّ بِي يُحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اے پیغمبر مومنین کو قتال پر اُبھاریے وَحَازَا نَوْعُ تَحْرِيزٍ اور یہ جو نفل ہے یعنی زائد مال دینا یہ بھی قسم کی تحریز ہے سُمَّ قَدْ يَكُونُوا تَنْفِيلُ بِمَا زَكَرَا پھر تنفیل تو کبھی اس طریقے پر ہوگی جو امامِ قدوری نے ذکر کر دیا امامِ قدوری نے کیا ذکر کیا کہ الگ افراد کو اُبھارنا چاہتا ہے تو یوں کہہ سکتا ہے مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ اور پورے ایک دستے کو اُبھارنا چاہتا ہے تو یوں کہہ سکتا ہے قَدْ جَعَلْتُ لَكُمُ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ لیکن اسی طریقے پر تنفیل ضروری نہیں ہے کسی بھی طریقے سے امام اُبھار سکتا ہے یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ خمس نکالنے کے بعد جتنا مال بچے گا وہ نصف میں تمہیں دے دوں گا ربو نہیں بلکہ نصف تمہیں دے دوں گا تو جس طرح بھی اُبھارنا چاہے کہتے ہیں سُمَّ قَدْ يَقُونُ تَنفیلُ بِمَا زَكَرَا اور پھر کبھی کبھار تنفیل اس طریقے سے ہوگی جو صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا وَقَدْ يَقُونُ بِغَيْرِهِ اور کبھی اس کے علاوہ ہوگی یعنی اور بھی جو انام و ذکر کرنا چاہے اِلَّا أَنَّهُ لَا يَمْبَغِيْلِ الْإِمَامِ ہاں ایک بات ہے کہتے ہیں امام کے لئے مناسب نہیں ہے کہ سارا ہی مال ان کو دے دے مجاہدین کے ایک دستے کو ایک طرح بھیجا امام نے اور ان کو کہتا ہے خمس نکالنے کے بعد جتنا بھی مال غنیمت ہوا وہ سارا میں تمہیں دے دوں گا بھئی اس کے اندر تو باقیوں کا حق بھی باطل کیا جا رہا ہے لہذا یہ پسندیدہ نہیں لیکن کہتے ہیں اگر امام کی رائے یہی ہے تو امام ساری غنیمت بھی ان کو دے سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات مسلحت اسی میں ہوتی ہے کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے بغیر فتح کی سورات نہیں تو پھر امام اس طرح بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اِلَّا أَنَّهُ لَا يَمْبَغِيْلِ الْإِمَامِ مگر یہ کہ امام کے لئے یہ مناسب نہیں ہے اَن يُنَفِلَ بِكُلِّ الْمَأْخُوزِ کہ وہ تنفیل کرے سارے لیے ہوئے مال کے ساتھ کہ سارا لیا ہوا مال جو یعنی سارا مال غنیمت ہے وہ بطور نفل کے بطور انعام کے دیئے اس کے لئے مناسب نہیں لِأَنَّ فِيهِ اِبْطَالَ حَقِّ الْكُلِّ اس لئے کیونکہ اس کے اندر تمام غازیوں کے حق کو باطل کرنا ہے فَإِن فَعَلَهُ مَعَسَرِيَّتِ جَازَ لیکن اگر امام نے کسی دستے کے ساتھ ایسا کر دیا جازہ تو یہ جائز ہے کہ سارا مال ان کو دے دے لِأَنَّ تَصَرُّفَ إِلَيْهِ اس لئے کیونکہ مال غنیمت کے اندر تصرف وہ امام کے سپرد ہے وَقَدْ تَكُونُ الْمَسْلَحَةُ فِيهِ اور کبھی کبھار مصلحت اسی میں ہوتی ہے آگے دیکھئے وَلَا يُنَفِلُ بَعْدَ اِحْرَازِ الْغَنیمَتِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ اور امام تنفیل نہیں کر سکتا یعنی زائد انعام نہیں دے سکتا بعد احراز الْغَنیمَتِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ دار الْإسلام میں غنیمت کے محفوظ کرنے کے بعد جب دار الْإسلام میں ایک دفعہ مال غنیمت لے آئے تو آپ جانتے ہیں غازی اس مال کے مالک بن جاتے ہیں تو اب امام اس میں سے دوسروں کو بطور انعام کے زائد مال نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يُنَفِلُ بَعْدَ اِحْرَازِ الْغَنیمَتِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ اور امام جو ہے وہ زائد انعام نہیں دے سکتا دار الْإسلام میں غنیمت کے جمع کرنے کے بعد لِأَنَّ حَقَّ الْغَيْرِ قَدْ تَأَكَّدَ فِيهِ بِالْإِحْرَازِ اس لیے کیونکہ غیروں کا حق اس کے اندر پختہ ہو گیا ہے اس کو محفوظ کرنے کی وجہ سے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں اِلَّا مِنَا الْخُمُسِ مگر خمس میں سے خمس جو ہے اس میں سے دے سکتا ہے توجہ ہے کیونکہ چار خمس تو غازیوں کا حق ہے اگر اس میں سے انعام دے گا یہ تو امام غازیوں کے حق کو باطل کر رہا ہے اور امام کے لیے جائز نہیں ہے غازیوں کے حق کو باطل کرے تو جو خمس نکالا جائے گا اس میں سے انعام دے سکتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ خمس بھی تو یتیموں محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے تو اس کے اندر بھی تو امام تصرف کر رہا ہے کہتے ہیں بھئی یہ بھی اس صورت میں امام زائد انعام دے سکتا ہے جب وہ غازی ان تین قسموں میں سے کسی کے اندر داخل ہو یعنی وہ فقیر ہے یا محتاج وغیرہ ہے پھر ہی دے سکتا ہے تو جب وہ غازی خود فقیر اور محتاج ہے تو یہ تین اقسام کے اندر ہی داخل ہوا بھئی تو ان کا بھی حق باطل نہیں ہوگا تو کہتے ہیں مگر خمس میں سے دے سکتا ہے امام اس لئے کیونکہ غنیمت والوں کا خمس کے اندر کوئی حق نہیں ہے اور جب امام نے چھینہ ہوا مال قاتل کے لئے نہیں کیا امام نے یہ اعلان نہیں کیا کہ مقتول سے جو کچھ ملے گا وہ قاتل کا ہوگا تو اگر یہ اعلان نہیں کیا تو پھر یہ بھی سارا مال غنیمت میں ہی شمار ہوگا اور تمام غازیوں کا اس میں حق ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجْعَلِ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ اور جب امام نے چھینے ہوئے مال کو قاتل کے لئے خاص نہیں کیا فَهُوَ مِن جُمْلَتِ الْغَنِيمَتِ تو وہ سلب جو ہے وہ بھی مجموعہ غنیمت میں سے ہوگا وَالْقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ السَّوَاءُن اور قاتل اور غیر قاتل اس میں برابر ہوں گے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اَسَّلَبُ لِلْقَاتِلِ کہ وہ چھینہ ہوا مال قاتل ہی کے لئے ہوگا اِذَا کَانَ مِنْ اَحْلِ اَنْ يُسْحَمَلَهُ جب وہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جس میں اہلیت ہو کہ اس کے لئے حصہ نکالا جائے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بچہ ہے یا غلام ہے یا عورت ہے یا زمی ہے ان کے لئے تو حصہ نہیں نکالا جائے گا ان کو تھوڑا سا مال دیا جائے گا تو معلوم ہے یہ اہلِ سحام نہیں تو امام شافر حمولہ فرماتے ہیں اگر قاتل اہلِ سحام میں سے ہے تو پھر جو کچھ مقتول کے پاس ہے وہ سارا اسی قاتل کا ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے من قتل قتیلا فلہو سلبوہو جس نے بھی مقتول کو قتل کیا تو اس کا چھینہ ہوا مال اسی کے لئے ہے بھئی تو کہتے ہیں وقال شافعی رحمولہ اور امام شافعی رحمولہ فرماتے ہیں السلب للقاتل کہ سلب جو ہے وہ قاتل کے لئے ہی ہے ادا کان من اہلِ ان یسحام لہو جب وہ قاتل ان لوگوں میں سے ہو کہ جس کے لئے حصہ نکالا جا سکتا ہو وقد قتلہو مقبلا اس حال میں کہ اس قاتل نے اس کو قتل کیا ہو مقبلا متوجہ ہونے کی حالت میں بھئی دیکھئے ایک مسلمان جہاد میں کافر کو قتل کرتا ہے یا تو وہ کافر بھی اسی کی طرح متوجہ تھا وہ بھی لڑائی کر رہا تھا یا دوسری صورت یہ ہے کہ شکست ہو گئی اب کفار بھاگ رہے ہیں بھاگتے ہوئے ایک کافر کو ایک مسلمان قتل کرتا ہے یا ایک سویا ہوا کافر ہے ان میں اس کو جا کر مسلمان قتل کرتا ہے تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں نہیں اگر وہ کافر متوجہ ہے یعنی اس کا روح ادھر کو ہی ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اس کو قتل کرے گا تو پھر قاتل کو اس کا سارا سلب ملے گا اور اگر اس نے بھاگتے ہوئے کافر کو یا سوئے ہوئے کافر کو قتل کیا ہے پھر یہ سلب اس قاتل کے لئے نہیں ہوگا بھئی یہ معنی ہے وَقَدْ قَتَلَهُ مُقْبِلًا وَشَرْعٍ اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جو ہے شریعت نصب کی جا رہی ہے ظاہر یہی ہے یہ شریعت قائم کی جا رہی ہے یعنی حضور علیہ السلام ایک شرعی حکم بتلا رہے ہیں حضور علیہ السلام ایک شرعی حکم بتلا رہے ہیں مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ کیونکہ حضور علیہ السلام شرعی احکام بتلانے کے لئے ہی بھیجے گئے تھے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالظَاهِرُ أَنَّهُ نَصْبُ شَرْعٍ اور ظاہر یہی ہے کہ یہ شریعت نصب کی جا رہی ہے یعنی شرعی حکم دیا جا رہا ہے لِأَنَّهُ بُعِسَ لَهُ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کو شریعت کام قائم کرنے کے لئے ہی بھیجا گیا تھا وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ مُقْبِلًا اَكْسَرُ غَنَاءً وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ مُقْبِلًا اس لیے کیونکہ وہ شخص جو قتل کرنے والا ہے مُقْبِلًا اس کافر کو جو اس کی طرح متوجہ ہے اَكْسَرُ غَنَاءً یہ والا قاتل زیادہ ہے غناءً کارکردگی کے اعتبار سے ایک وہ شخص ہے جو بھاگتے ہوئے کافر کو قتل کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اس طرح متوجہ ہونے والے کافر کو قتل کرتا ہے ظاہر سی بات ہے اس متوجہ کافر کو قتل کرنے والے کی کارکردگی زیادہ ہے لہذا اس کو سلب ملنا چاہیے بھئی یہ معنی ہے کہتے ہیں والی اَنَّ الْقَاتِلَ مُقْبِلًا اس لیے کیونکہ وہ شخص جو قتل کرنے والا ہے متوجہ ہونے والے کافر کو اَكْسَرُ غَنَاءً وہ زیادہ ہے کارکردگی کے اعتبار سے فَيَخْتَسُ بِسَلَبِهِ لہذا یہ اس سے چھینے ہوئے مال کے ساتھ خاص ہوگا یعنی یہ مال اسی قاتل کا ہوگا اَزْحَارًا لِتَّفَاوُطِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ تاکہ اس قاتل اور دوسرے قاتل میں فرق ہو جائے ایک یہ قاتل ہے جو متوجہ ہونے والے کافر کو قتل کرتا ہے اور ایک وہ قاتل ہے جو بھاگتے ہوئے یا سوئے ہوئے کافر کو قتل کرتا ہے تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو جائے یہ معنی ہے اَزْحَارًا لِتَّفَاوُطِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اس قاتل میں اور دوسرے قاتل میں بات سمجھ میں آگئے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا أَنَّهُ مَا خُوزٌ بِقُوَّتِ الْجَيْشِ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مال چھینہ گیا ہے یہ لشکر کی قوت کی وجہ سے چھینہ گیا ہے فَيَقُونُ غَنِيمَةً تو یہ غنیمت ہوگا اگر امام نے اعلان نہیں کیا مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُكَ تو پھر اس صورت میں یہ غنیمت میں سے ہوگا کیونکہ اس نے لشکر کی قوت سے یہ مال چھینہ ہے تو کہتے ہیں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ مال جو چھینہ گیا ہے یہ لشکر کی قوت کی وجہ سے ہے فَيَقُونُ غَنِيمَةً تو یہ غنیمت ہوگا فَيُقْسَمُ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ تو اس کو بھی غنیمتوں کی طرح تقسیم کیا جائے گا كَمَا نَتَقَبِهِ النَّسُ جیسے کہ نس نے اس پر نطق کیا ہے نس میں جیسے اس کا ذکر ہوا ہے وہ جو پیچھے آیت گزری بھئی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيمْتُمْ تو اس کے اندر مطلقاً غنیمت کا حکم ذکر کیا گیا کہ اس میں سے خمس نکالا جائے گا اور باقی کس کا حصہ ہوگا مجاہدین کا حصہ ہوگا بھئی وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ لِحَبِيبِ اِبْنِ عَبِي السَّلَمَاتَ بھئی ہدایہ کے نسخوں میں اسی طرح ہے بھئی شارحین فرماتے ہیں کہ ہدایہ کے نسخوں میں اسی طرح ہے حبیب ابن عبی السَّلَمَا لیکن یہ درست نہیں ہے یہ حبیب ابن مسلمہ ہے بھئی یہ اصل میں کیا ہے حبیب ابن مسلمہ وجہ یہ کہ صحابہ کے اندر اس نام کے صرف ایک ہی صحابی ہیں بھئی حبیب ابن مسلمہ تو یہ معلوم ہوا کسی لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ لِحَبِيبِ ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام نے حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنْ سَلَبِ قَتِيْلِكَ کہ نہیں ہے تیرے لیے تیرے مقتول سے چھینہ ہوا مال اِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ اِمَامِكَ مگر وہ جو پسند کرے تیرے لیے امام کا نفس امام کی ذات جو تیرے لیے پسند کرے وہ ہوگا تیرے لیے تیرے مقتول کا سلب تیرے لیے نہیں ہے یاد رکھو شارحین اس پر بھی کلام فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہے بلکہ یہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خبر ملی کہ کوئی حربی جو ہے وہ سفر پر نکلا ہے بڑا مال و اسباب لے کر چنانچہ یہ اس کے پیچھے گئے اور اس کو قتل کر کے اس کا سارا مال و اسباب لے آئے بھئی تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح جو تھے جو حاکم تھے اس علاقے کے انہوں نے اس مال میں سے خمس نکالنا چاہا تو حضرت حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے من قتل قتیلا فلہ السلبہ تو یہ مال سارا میرا ہے اور پھر حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں پر تھے ان کو پتا چلا وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے آ کر کہا کہ لئیس لکا من سلب قتیلی کا اللہ ما طابت بہی نفس امامی کا کہ مقتول سے چھینہ ہوا مال تیرے لیے نہیں ہے بلکہ جو تیرے لیے تیرا امام پسند کرے وہ ہے تیرے لیے تو یہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے البتہ اس کی اصل حضور علیہ السلام ہی کا قول ہے یہ بات انہوں نے کن سے سنی تھی حضور علیہ السلام سے ہی سنی تھی بھئی تو حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لئیس لکا من سلب قتیلی کا کہ تمہارے لیے تمہارے مقتول کا چھینہ ہوا مال نہیں ہے مگر وہ جو تمہارے لیے تمہارے امام کی ذات پسند کر لے اور وہ حدیث جس کو امام شافی رحملہ نے روایت فرمایا وہ نسب شریعت کا احتمال بھی رکھتی ہے اور تنفیل کا احتمال بھی رکھتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا من قتل قتیلن فلہ سلبہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام ایک شرعی حکم بیان فرما رہے ہوں ہمیشہ کے لیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں اس خاص موقع پر حضور علیہ السلام انعام کا اعلان فرما رہے ہوں تو اس میں دونوں احتمال ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ يَحْتَمِلُوا نَصْبَ الشَّرعِ اور وہ حدیث جس کو امام شافر حمولہ نے روایت فرمایا وہ شریعت نصب کرنے کا احتمال بھی رکھتی ہے یعنی شرع حکم بتلایا جا رہا ہے وَيَحْتَمِلُوا تَنْفِيلَ اور تنفیل کا احتمال بھی رکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام زائد انعام کا اعلان فرما رہے ہیں فَنَحْمِلُهُ عَلَى السَّانِي تو ہم اس کو دوسری صورت پر محمول کرتے ہیں یعنی تنفیل پر لِمَا رَوَيْنَاهُ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی یعنی یہ جو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ابھی ذکر ہوئی بھئی بات سمجھ میں آگئے اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی کہ یہ جو حضرت حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے بھئی یہ حدیث ضعیف ہے لہذا اس کو بطور دلیل کے ذکر نہیں کیا جا سکتا تو علماء جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث کو احناف کا مذہب ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے ذریعے حضور علیہ السلام کے قول میں جو دو احتمال تھے ایک تنفیل والا احتمال تھا اور ایک شرعی حکم ہونے کا احتمال تھا تو اس ایک احتمال کو ترجح دینے کے لیے ہم نے یہ حدیث ذکر کی ہے بات سمجھ میں آگئے تو ہم نے اس کو تنفیل پر محمول کر لیا اور اس صورت میں دیکھو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا من قتل قتیلا فلہ السلبہ پر بھی عمل ہو گیا من وہ اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام زائد انعام کا اعلان فرما رہے ہیں اور حضرت حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا بھئی تو کہتے ہیں فنحملہ علی السانی لما روائناہو تو ہم اس حدیث کو محمول کرتے ہیں اس دوسری وجہ پر یعنی تنفیل پر لما روائناہو اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی وزیادت الغنائی لا یعتبر فی جنس واحدین کما ذکرناہو وزیادت الغنائی اور کارکردگی کا زیادہ ہونا لا یعتبر فی جنس واحدین ایک جنس کے اندر یہ معتبر نہیں ہے کما ذکرناہو جیسے ہم نے ذکر کر دیا ہم نے ذکر کر دیا پیچھے کہ جیسے کر اور فر کیا ہیں ایک جنس تو ایک جنس کے اندر کارکردگی کا زیادہ ہونا معتبر نہیں ہے یعنی کافر کو قتل کرنے والا چاہے کافریں مقبل کو قتل کرے چاہے سوے ہوئے یا بھاگے ہوئے کو قتل کرے بہرحال کافروں کو کیا کر رہا ہے قتل کر رہا ہے تو ایک جنس کے اندر کارکردگی کا زیادہ ہونا معتبر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَزِعَادَةُ الْغَنَاءِ لَا يُعْتَبَرُ فِي جِنسٍ وَاحِدٍ اور کارکردگی کا زیادہ ہونا ایک جنس کے اندر معتبر نہیں ہے کما زکر نہ ہو جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا وَالسَّلَبُ مَا عَلَى الْمَقْتُولِ مِن سِيَابِهِ وَالسِّلَاحِهِ وَمَرْكَبُهُ اب بھئی بتلا رہے ہیں سلب کہتے کس کو ہیں آپ کو بتلائیں گے کہ مقتول کے بدن پر جو اس کے کپڑے ہیں جو اس کا اسلحہ ہے جو اس کی سواری ہے سواری کے ساتھ اگر اس نے کوئی تھیلہ باندھا ہوا ہے اس میں کوئی سامان ہے یا اسی طرح اس مقتول نے خود اپنی کمر کے ساتھ کوئی تھیلی باندھی ہوئی ہے اور اس کے اندر مال وغیرہ ہے تو اس سلب میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں داخل نہیں مثلاً اسی مقتول کا ایک غلام بھی ہے وہ بھی لڑ رہا ہے تو اس مقتول کا جو غلام ہے وہ اس سلب کے اندر داخل نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالسَّلَبُ مَا عَلَى الْمَقْتُولِ سلب جو ہے وہ ہے جو مقتول پر ہے مِن سِيَابِهِ وَالسِّلَاحِهِ یعنی اس کے کپڑے اور اس کا اصلحہ وَمَرْكَبُهُ یہ مرْكَبُهُ اس پر رفع پڑھیں گے اس پر رفع پڑھیں گے اس کا عطف ہے مَا پر وَالسَّلَبُ مَا عَلَى الْمَقْتُولِ وَمَرْكَبُهُ سلب کیا ہے وہ جو مقتول کے اوپر ہے اور جو اس کی سواری ہے تو کہتے ہیں وَالسَّلَبُ مَا عَلَى الْمَقْتُولِ سلب وہ چیز ہے جو مقتول پر ہے مِن سِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ یعنی اس کے کپڑے اور اس کا اصلحہ وَمَرْكَبُهُ اور اس کی سواری وَقَدَا مَا كَانَ عَلَى مَرْكَبِهِ مِنَ السَّرْجِ وَالْآلَتِ اور اسی طرح وہ جو اس کی سواری پر ہے مِنَ السَّرْجِ یعنی زین گھوڑے پر زین لدی ہوتی ہے وَالْآلَتِ اور اسی طرح اس کے جو آلات ہیں یعنی لگام وغیرہ یہ سب کس میں داخل ہیں سلب کے اندر تو کہتے ہیں وَقَدَا مَا كَانَ عَلَى مَرْكَبِهِ اور اسی طرح جو کچھ اس مقتول کی سواری پر ہے مِنَ السَّرْجِ وَالْآلَتِ یعنی زین اور زین کا آلہ یعنی لگام وغیرہ وَقَدَا مَا مَعَهُ عَلَتْدَابَتِ مِنْ مَالِهِ فِي حَقِبَتِهِ حقیبہ کہتے ہیں تھیلے کو وَقَدَا مَا مَعَهُ عَلَتْدَابَتِ اور اسی طرح وہ چیز جو اس مقتول کے ساتھ تھی اس کے سواری کے جانور پر مِنْ مَالِهِ یعنی کہ اس کا مال فِي حقیبتِهِ اس کے تھیلی میں اس گھوڑے کے ساتھ کوئی تھیلہ ہے اس میں اس نے مال وغیرہ رکھا ہوا تھا کچھ تو وہ بھی سلب کے اندر داخل ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَقَدَا مَا مَعَهُ عَلَتْدَابَتِ اور اسی طرح جو کچھ مقتول کے ساتھ ہے اس کی سواری پر مِنْ مَالِهِ فِي حَقِبَتِهِ یعنی اس کا مال جو اس کے تھیلے میں ہے اَوْ عَلَا وَسَتِهِ یا وہ مال جو اس کے وسط میں ہے وسط درمیان کو کہتے ہیں یعنی اس نے اپنی کمر کے ساتھ کوئی مال باندھا ہوا ہے اَوْ عَلَا وَسَتِهِ یا جو اس کے وسط میں ہے یعنی کوئی تھیلی وغیرہ اور اس میں مال ہے وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَيْسَ بِسَلَبِن اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سلب نہیں ہے وَمَا کَانَ مَعَ غُلَامِهِ عَلَى دَابَتٍ اُخْرَ اور جو کچھ مقتول کے غلام کے پاس ہے وَحُکْمُ التَنْفِيلِ قَطْعُ حَقِّ الْبَاقِينَ اچھا بھئی تنفیل کا حکم کیا ہے امام نے اعلان کر دیا تو کیا وہیں دار الحرب میں ہی وہ شخص اس زائد کا مالک بن جائے گا کہتے ہیں نہیں صرف باقیوں کا حق اس چیز سے کٹ جائے گا باقی غازیوں کا حق اس مال سے ختم ہو جائے گا جبکہ یہ جس کو انعام دینے کا اعلان کیا ہے امام نے یہ اس کا مالک ابھی بھی نہیں بنا جب اس مال کو دار الاسلام لایا جائے گا اس کے بعد یہ نفل کا یہ شخص مالک بنے گا کہتے ہیں سُمَّ حُکْمُ التَنْفِيلِ قَطْعُ حَقِّ الْبَاقِينَ پھر تنفیل کا جو حکم ہے وہ باقیوں کے حق کو قطع کرنا ہے یعنی باقیوں کا حق ختم ہو جاتا ہے فَأَمَّ الْمِلْكُ باقی اس کی ملکیت جو ہے فَإِنَّمَا يَصْبُتُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ تو وہ دار الاسلام کے اندر محفوظ کرنے کے بعد ثابت ہوگی لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ اس وجہ سے جو ماقبل میں گزر گئی اس وجہ سے جو ماقبل میں بات گزر گئی کہ استیلہ کی وجہ سے مالک بنے گا اور استیلہ دو قسم پر ہے ایک یدِ حافظہ اور ایک یدِ ناقلہ اور اس وقت دار الحرب میں یدِ حافظہ تو ہے یدِ ناقلہ یعنی ہر قسم کے تصرف والا قبضہ ابھی نہیں وہ دار الاسلام میں ہوگا تو کہتے ہیں لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ اس وجہ سے جو ماقبل میں بات گزر گئی حَتَّى لَوْ قَالَ الْإِمَامُ یہاں تک کہ اگر امام نے کہا مَنْ أَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ کہ جس کو کوئی باندی مل گئی فَهِيَ لَهُ تو یہ اسی کی ہے فَأَصَابَهَا مُسْلِمُ اس مسلمان نے اسی دار الحرب میں ہی باندی سے استبراء بھی کروا لیا میں نے آپ کو بتلایا تھا استبراء اسے کہتے ہیں کہ ایک حیث تک انتظار کیا جائے کہ باندی کو ایک حیث آ جائے تاکہ پتا چل جائے کہ یہ خاملہ نہیں ہے تو کہتے ہیں فَأَصَابَهَا مُسْلِمُ تو ایک باندی کو ایک مسلمان نے پا لیا وَاسْتَبْرَآَهَا اور اس نے اس کا استبراء بھی کروا لیا ایک حیث کا انتظار بھی کر لیا تو بھی لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَتْءُهَا اس مسلمان کے لیے اسے وطی حلال نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی اس کا مالک نہیں بنا جب تک دار الاسلام نہیں لے جاتا تو کہتے ہیں لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَتْءُهَا اس کے لیے اسے وطی حلال نہیں ہے وَكَذَا لَا يَبِعُهَا اور اسی طرح یہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ جو زائد انعام جس کا امام نے اعلان کیا تھا تو جب تک دار الحرب میں ہیں وہ شخص ابھی بھی اس کا مالک نہیں ہے ہاں جب دار الاسلام اس کو وہ نکال کر لے جائیں گے پھر وہ شخص اس انعام کا مالک بن جائے گا تو کہتے ہیں وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ اَنْ يَطَعَهَا وَيَبِعَهَا جبکہ امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اس باندی سے وطی بھی جائز ہے اور یہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے بھئی امام نے یہ انعام کے طور پر اعلان کیا تھا یہ نفل ہے یہ انعام ہے اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک دار الحرب کے اندر ہی وہ شخص اس انعام کا مالک بن جاتا ہے تو لہذا یہ شخص جس کو باندی ملے ہی ہے اور امام نے اعلان کیا تھا کہ جس کو باندی مل گئی وہ ہی اس کا مالک ہے تو یہ شخص دار الحرب میں ہی اس باندی کا مالک بن گیا لہذا اس کے لیے اس باندی سے استبراء کے بعد وطی بھی جائز ہے اور اس کے لیے اس باندی کو بیچنا بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں لَهُ اَنْ يَطَعَهَا وَيَبِعَهَا کہ اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ اس باندی سے یہ وطی کر سکتا ہے اور اسے بیچ سکتا ہے لِأَنَّ تَنْفِيلَ يَسْبُطُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ تنفیل جو ہے اس کے ذریعے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک امام محمد رحمہم اللہ کا مذہب کیا ہے کہ تنفیل کی وجہ سے دار الحرب میں ہی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَنْفِيلَ يَسْبُطُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ تنفیل جو ہے اس کی وجہ سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے بھئی جیسے آپ جانتے ہیں آپ کو صاحبِ ہدایہ نے پیچھے بتلایا تھا کہ مسلمان مالِ غنیمت کے مالک تین صورتوں میں بن سکتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مال جب مسلمان دار الاسلام میں لے جائیں گے اور محفوظ کر لیں گے تو غازی اس مال کے مالک بن جائیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام وہیں پر حاجت اور ضرورت کی وجہ سے اس مال کو تمام غازیوں میں تقسیم کر دے تو جب تمام غازیوں میں تقسیم کر دیا تو اس صورت میں بھی یہ غازی اس مال کے اس مالِ غنیمت کے مالک بن جاتے ہیں اور تیسری صورت یہ ذکر کی تھی کہ اگر امام ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اس مال کو دار الحرب میں ہی بیچ دیتا ہے تو اس صورت میں بھی غازی اس مال کے مالک بن جائیں گے اس لئے کیونکہ بیچنا یہ ملکیت کا حکم ہے کسی چیز کو تب ہی بیچا جا سکتا ہے جب انسان اس کا مالک بن جائے بات سمجھ میں آگئے تو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نفل ہے وہ جو انعام ہے غازی وہیں دارالحرب میں ہی اس کا مالک بن جاتا ہے جیسے امام تمام غازیوں کے اندر مال تقسیم کرے تو تمام غازی اس کے مالک بن جاتے ہیں یا جیسے حربی سے کسی چیز کو خریدا جائے دارالحرب میں تو خریدار اس کا مالک بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی وہ جو نفل ہے وہ جو انعام ہے دار الحرب میں ہی وہ شخص اس انعام کا مالک بن جائے گا تو یہ معنی ہے جیسے کہ دار الحرب میں ہی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے تقسیم کی وجہ سے اور جیسے دار الحرب میں ہی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے حربی سے کوئی چیز خریدنے کی وجہ سے ووجوب الزمان بالاطلاف قد قیل على هذا الاختلاف یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام محمد رحم اللہ نے زیادات کے اندر یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ جو زائد انعام جس کا اعلان امام نے کیا تھا مثلا کسی کے ہاتھ باندی آگئی تو وہ اس کا مالک ہے یا من قتل قتیلا فله سلبہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کا سلب اسے چھینہ ہوا مال اسی کے لیے ہے تو امام محمد رحم اللہ زیادات میں ذکر فرماتے ہیں کہ اگر دار الحرب کے اندر ہی کسی نے وہ جو نفل انعام جو تھا اس کو طلف کر دیا اس کو ہلاک کر دیا تو اس شخص پر زمان آئے گا جس نے وہ اس باندی کو قتل کیا ہے اس پر زمان آئے گا وہ شخص جو اس باندی کا حقدار تھا جس کو امام نے انعام کے طور پر اس باندی کا مالک قرار دیا تھا تو اگر کسی نے مثلا اس انعام کو ہلاک کر دیا یا جیسے وہ باندی تھی اس کو ہلاک کر دیا تو جس کا انعام بنتا تھا تو اس طلف کرنے والے کو زمان دینا پڑے گا اس انعام والے کو بات سمجھ میں آگئے تو امام محمد رحم اللہ نے یہ مسئلہ زیادات میں ذکر فرمایا ہے اور وہاں انہوں نے اختلاف ذکر نہیں فرمایا اس مسئلے میں یہاں تو ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے کہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ انعام جب دارو الاسلام منتقل کیا جائے گا پھر یہ شخص اس کا مالک بنے گا اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ دارو الحرب میں ہی یہ انعام ولی اس انعام کا مالک بن جائے گا تو یہاں تو صاحبِ ہدایہ نے اختلاف ذکر کیا لیکن امام محمد رحم اللہ نے زیادات میں یہ اختلاف ذکر نہیں کیا مطلقاً اتنا ذکر کیا ہے کہ اگر دار الحرب میں ہی کوئی اس انعام کو طلف کر دے حلا کر دے تو اس پر زمان آئے گا تو زیادات کی اس عبارت سے پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک ہے کیونکہ وہاں اختلاف ذکر نہیں اور جب یہ تینوں عائمہ کے نزدیک ہے کہ اس پر زمان آئے گا اور زمان تو تب آتا ہے کسی شخص پر جب وہ کسی کا مملوکہ مال حلا کر دے معلوم ہوا دار الحرب میں ہی وہ انعام ولا اس مال کا مالک بن چکا ہے جب بھی تو دوسرے حلا کرنے والے پر زمان آ رہا ہے ویسے تو اس پر زمان نہیں آ سکتا تو زیادات کے مسئلے سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک بھی دار الحرب کے اندر ہی وہ انعام ولا غازی اس انعام کا مالک بن چکا ہے اسی لئے تو زمان آئے گا ورنہ تو زمان نہ آتا تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ زمان کے واجب ہونے کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ اسی طرح اختلاف ہے امام محمد رحمہ اللہ نے تو زیادات میں ذکر نہیں فرمایا لیکن شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں زمان نہیں آئے گا کیونکہ ابھی تک انعام ولا اس کا مالک نہیں بنا دار الحرب میں اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مالک بن چکا ہے لہذا ان کے نزدیک زمان آئے گا معلوم ہوا زمان کے واجب ہونے کے مسئلے میں بھی اسی طرح اختلاف ہے بھئی تو کہتے ہیں وَوْجُوبُ الزَّمَانِ بِالْإِطْلَافِ قَدْ قِيلَ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ وَوْجُوبُ الزَّمَانِ بِالْإِطْلَافِ اور زمان کا واجب ہونا اس انعام کو تلف کر دینے کی وجہ سے قَدْ قِيلَ تَحْقِقِقَ کہا گیا ہے عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ وہ بھی اسی اختلاف پر ہے انعام کو تلف کر دینے کی وجہ سے زمان کا واجب ہونا قَدْ قِيلَ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ تحقیق کہا گیا ہے وہ بھی اسی اختلاف پر ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زمان آئے گا اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللہ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ